بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کے لئے وہ عمومی ہو چکا ہے ظاہر ہے آلماس کوئی دو سال گرسہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ جو گزر رہا ہے الحمدللہ روزانہ شب سات سے آٹھ یا پھر آٹھ سے نو یا پھر نو سے دس مختلف اوقات اس کے ترتیب دیے جاتے ہیں موسم کے اعتبار سے تو ناظرین مطرم آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ بہت ہی سپیشل ٹرانسمیشن ہے جیسا کہ اس کی آناؤنسمنٹ دو دن سے ہو رہی ہے پاپر ہمارے پیج سے اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گوش گزر کرتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسی ہفتے میں آپ سے وعدہ تھا ہمارا کہ ہم ایک خصوصی ٹرانسمیشن کریں گے حلال فوڈ کے موضوع پر کیونکہ ظاہر ہے دنیا بھر سے آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمیں سنتے ہیں اور آپ کی محبت آپ کا پیار ہمیں ملتا ہے اور آپ کی پھر امیدیں بھی اسی حساب سے ہم سے وابستہ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ حلال فوڈ کے اعتبار سے دنیا بھر میں بہت ساری پرابلمز ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے وہاں جب اتنی سارے مسائل ہیں اتنی ساری کنفیوجنز ہیں تو دنیا میں وہ ممالک جو ظاہر اسلامی ممالک نہیں شمار ہوتے ہیں جہاں پر پر اسلامی نظام نہیں ہے وہاں پہ اس طرح سے علماء بھی دستیاب نہیں ہیں بڑی تعداد میں جس طرح یہاں ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے بہت زیادہ گھمبیر مسائل ہوں گے اور اسی کا ادراک کرتے ہوئے آپ کی ضرورت اور موضوع کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ٹرانسومیشن یہ خصوصی پروگرام خصوصی پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج یعنی کہ سترہ اکتوبر بروزبد شب سات بج کر پانچ سات منٹ پہ جو بھی اٹھے رہا تو ناظرین محترم آج کو جو سپیشل پینل موضوع کی اہمیت کے لئے میں ایک حدیث آغاز میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسدن غضی بالحرام کہ وہ جسم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام کے ذریعے جس کو غزہ دی گئی ہو یا جس نے حرام کے ذریعے سے پرورش پائی ہو ظاہر ہے ہر غزہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے لیکن حرام غزہ سے پرورش پانے والا جسم وہ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ ظاہری طور پر بھی بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا رہتا ہے ملوث رہتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں اور آپ نے بھی بارہا یقینا کیا ہوگا یہی آج کے ہماری اس پروگرام کا تھیم ہے اور اسی تھیم کو لے کر ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے آج کے اس پینل میں معزز مہمان میں ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا حضرت مولانا نعیم شاہد صاحب دامت برکاتہ ہم بہت لمبا چوڑا تعارف ہے اور ظاہر ہے یہ ان کی شخصیت کے لیے بہت چھوٹا ہے میں بہت مختصر اس میں سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ حلال فاؤنڈیشن پاکستان کے جو کہ جامعہ رشید کا ہی ایک ادارہ ہے ساتھ ساتھ پاکستان سٹینڈرز اینڈ کوالٹی کنٹرول آتھورٹی میں حلال ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئرمن یعنی کہ سی ای او ہیں اور او آئی سی کے ادارے سٹینڈرز اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فور اسلامک کنٹریز میں دو ٹیکنیکل کمیٹیوں کے چیئرمن بھی ہیں یعنی کہ چار کمیٹیوں کے وہ چیئرمن اس وقت تک جو ہے حلال فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا وہ اسی کے ساتھ بارہ ٹیکنیکل کمیٹیوں کے سینئر میمبر بھی ہیں اور حلال افیرز ایکسپرٹ ٹرینر ایڈوائزر اور حلال ایسیسر اینڈ آڈیٹر آگے مجھے پتہ نہیں کیا کیا ہے میں ان کا نام بھی ظاہرے لینا میرے لئے مشکل ہے کافی لمبی چوڑی ایک ڈیٹیل ہے اس میں نہیں جاؤں گا باقی میں ان کو وقت دوں گا وہ خود اپنے طور ضرور کروائیں گے دنیا بھر میں ظاہر ہے ان کا حلال کے حوالے سے سفر رہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار وہ تشریف لائے ہیں آج کے دوسرے محسس مہمان صد موجود ہے مفتی آبی شاہ صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں بڑے یار دوست ہیں آپ کے ہمارے تو ساز ہیں بہت احترام کا رشتہ ہے یاری دوستی بھی اپنی جگہ ہوگی اور حلال فوڈ کے حوالے سے ظاہر ان کے جو رائے ہیں بہت ہی آثنٹک ہے اور آپ نے ہمیشہ سے اپلیشیٹ کیا ہے اس کو اور اب ماشاءاللہ آپ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ جب بھی مفتی آبی شاہ صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ اگلے دن انہوں نے آنا ہے تو ایک دن پہلے ہی حلال کے حوالے سے سوالات ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے مفتی فیصل حلال صاحب آج کے تیسرے محسس مکرم مہمان جامت الرشید میں جو ہمارا فق الحلال کے نام سے ایک سپیشل ایک امتیازی کورس ہے جب میں ان کے تعارف میں آپ کی خدمت بہرز کرتا ہوں جامت الرشید کے سپیشلائزیشن کا جو ہمارا پورشن ہے اس کے وہ اسیسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اس کو اسیسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی امتیازی کورس کے کورسوں میں ایک کورس جو ہمارا ہے وہ ہے فق الحلال اس کورس میں ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ سے خدمات سارے انجام دے رہے ہیں اس کو اسیسٹنٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ آپ وہاں پہ بہت ساری تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کا حلال کے موضوع پر اچھا خاصت تجربہ ہے آج کے چوتھے معازز مہمان جو موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں وہ حضرت مولانا طلحہ صدیقی صاحب دامت برکاتوں مجھے جب آئیں گے تو میں ان کا تعارف اس فق کرواؤں گا وہ بھی ان کا بھی ایک لمحہ چھوڑا تعارف ہے میں آغاز بارحال آج کروں گا مفتیاب شاہ صاحب ہی سے چونکہ اس کے بعد پروگرام کے ایک جہر محول جب ڈیویلپ ہوگا تو اس کے بعد ہم دیگر مہمانوں کی طرح جائیں گے عبد المعید صاحب کا پہلا سوال ہے سر آپ کی خدمت میں آج کہتے ہیں جی کہ کیا کشر پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا تو اس کشر پروڈکٹس ان کا تعارف ہمیں کروا دیں کشر ہے کشر ہے کیا ہے یہ چیز کشر پرنانسیشن جو ہے یہ حلال کی جو ظاہر ہے اس کی اسطلاحات ہیں ان کی پرنانسیشن بھی آپ حضراتی ہمیں بہتر بتا سکیں ہمیں تو جو کشر ہے یا کشر ہے جو بھی ہم تو وہی بولیں گے تو سب سے پہلے اس کا تعارف اور اس کے بعد اس کا حکم شریح حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشر یہ یہودی مذہب کے مطابق حلال کا مرادف ہے وہ اس کو حلال کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ قوانین جو کشر قوانین ہیں یہ یہودی مذہب یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے قوانین ہیں جو تورات سے ماخوز ہیں اور یہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ کشر اور حلال یہ مترادف ہے یا نہیں ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو عام تأثر یہی ہے کہ جو کشر ہوتا ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ بھی ہوتا ہے لیکن اس حوالے سے مطلقاً یہ بات کہنا درست نہیں ہے اس پہ شک نہیں ہے کہ کشر میں اور حلال سرٹیفائیڈ میں بہت ساری مماثلتیں ہیں بنیادی جو حرام چیزیں ہیں مردار خون خنزیر حشرات ہیں یہ سب دونوں شریعتوں میں حرام ہیں لیکن اس مماثلتوں کے ساتھ ساتھ فروغ بھی ہیں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز وہ کوشر تو ہو لیکن وہ حلال نہ ہو مثلاً ایک اس کی واضح سی مثال شراب کی ہے کہ شراب کی جتنی قسمیں ہیں وہ کوشر قوانین کے مطابق وہ حلال ہیں کوشر سرٹیفائیڈ ہیں بس انگوری شراب کے بارے میں وہ خاص شرط لگاتے ہیں کہ وہ یہودی کے نگرانی میں تیار ہوا ہو انگوری شراب تو تب وہ کوشر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ اسلام میں شراب بالکل حرام ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کوشر ہے لیکن حلال نہیں ہے دوسری طرف ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو حلال تو ہیں لیکن وہ کوشر نہیں ہیں اس کی واضح سی مثال قرآن پاک میں ہی موجود ہے کہ چربی جو ہے حلال جانوروں کی چربی وہ کوشر قوانین کے مطابق حرام تھی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن اسلام میں وہ حلال ہیں اور اسی وجہ سے پچھلا درد جس میں یہ چربی ہوتی ہے اس چربی کو چونکہ گوشت سے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ سارا درد ہی یہ استعمال نہیں کرتے ہیں یہودی اس کے علاوہ اور بھی مثلا حلال جانوروں میں ان کے ہاں گاز پتے کانے والے جانور صرف وہ حلال ہیں جو سمو والے ہیں اور جن کے کھر پٹے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلام میں گاز پتے کانے والے سارے جانور حلال ہیں واضح سی مثال اس کی اونٹ ہے کہ اونٹ اسلامی قوانین کے روح سے حلال ہے لیکن کوشر کی روح سے وہ حلال نہیں ہے تو جب یہ بہت سارے فروغ موجود ہیں تو اس لئے کوشر کو ہم حلال کا متبادل نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ بہت ساری صورتوں میں ایسا ممکن ہے کہ جو کوشر ہو وہ حلال بھی ہو بہت شکریہ میں مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کیونکہ اب تھوڑا وقت ہے ان کا ہمارے ساتھ آج منیر احمد صاحب کا سوال ہے سر آپ کی خدمت میں وہ یہ پوچھتے ہیں بکرے یا گائے کو زبا کرتے ہوئے گردن کے کون سے حصے پر چھوری چلانی چاہیے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جانور کو زبا کی جاتا ہے تو عام طور پر دو قسم کے جانور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کی گردن جو ہے وہ عام معمول کے مطابق ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کی گردن کچھ لمبی ہوتی ہے جسے اونٹ ہے زرافہ ہے اس طرح تو جو پہلے قسم کے جانور ہیں ان کو زبا کیا جاتا ہے دوسرے قسم کے جانور کو نہر کرتے ہیں تو پہلے قسم کے جو جانور ہیں انہیں گردن کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں سے ان کو زبا کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کے اور جو دوسرے قسم کے جانور ہیں ان کو نیچے گردن کا جو سینے سے ملاوا حصہ ہوتا ہے تو وہاں سے ان کو شری ماری جاتی ہے اس کو نہر کہتے ہیں یہ تو اصولی بات ہے باقی یہ کہ زبا کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ چار رگیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک سانس کی ایک کھانے کی اور ایک خون کے آنے کی اور ایک جانے کی تو یہ چار رگیں ان میں سے تین اگر کڑ جائیں یا چار کڑ جائیں یا تین کڑ جائیں تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوتا ہے تو اگر اوپر سے کسی نے نہیں کٹا بلکہ نیچے سے کٹ دیا سینے کی طرف سے تو یہ زبا کا مسنون طریقہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے اس طرح کٹ لیا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے اندر رگیں کٹ گئی تھی تو اس صورت میں یہ زبا بھی ٹھیک ہوگا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے کسی نے گدی کی طرف سے کٹ لیا یا یہاں سے کٹا لیکن اس نے بلکل آخر تک اس کو پوچھا دیا تو اس میں بھی کیونکہ چاروں رگیں کٹ جائیں گی تو لہٰذا اس کو ہم حرام جانور نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو حلال جانور کہیں گے البتہ اس میں ایک اور خرابی پیدا ہوگی کہ آپ جانور کو غیر ضروری تکلیف دے رہے ہیں یعنی اوپر سے کٹنے میں وہ رگیں آرام سے کڑی آتی تھیں نیچے والی رگیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس لئے جو پرانے فقہ ہیں امام زیلی رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ رگیں کٹنا یہ یقینی ہے یا نہیں ہے تو بعد میں جب تجربے سے یہ بات سامنے آئی مشاہدے سے آئی کہ رگیں بارال کٹ جاتی ہیں تو اس کو دونوں صورتوں کو جائز کہا گیا تو مخلاص ہے یہ کہ زبا کا مسئول طریقہ معمول کی گردن والوں کے لئے ہے کہ وہ اس کو گردن کے اوپر والے حصے کے قریب سے کٹا جائے اور جو لمبی گردن والے ہیں ان کو نیچے کی طرف سے نہر کیا جائے اگر نیچے نہر والے جانور ہیں جیسے اونٹ ہیں اس کو زبا کریں تو یہ کراہت ہے اس کے اندر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا یا جانور حرام ہو جائے گا جانور حلال ہوگا زبا کا تعلق جو ہے وہ رگوں سے ہے اگر تین رگیں یا چار رگیں کڑ نہیں تو حلال ہو جائے گا بہت بہت شکریہ معلوم نعیم شاہد صاحب سے ایک انٹری ڈھلوالوں پروگرام میں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بعد میں بھاگ جائیں وقت نہیں ہوتا نا جی تو میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سر آپ کو کبھی ترکی کبھی پاکستان میں تو کم ہی آپ ہمیں نظر آتے ہیں حلال کے حوالے سے آپ کے سفریں یقین ہے انہیں ایک بہت نیک کام ہے اس حوالے سے جو کام ہے تو اپنا تھوڑا سا حلال کے حوالے سے جو اپنا تاروف ہے نا میں صرف وہ تاروف آپ سے لوں گا اور آپ کے جو اس میں ظاہر ہے سفر ہیں یا مختلف ممالک سے آپ کے جو اس حوالے سے جو رابطے ہیں کہ وہاں آپ کی جو کانٹریبیوشن ہے کسی بھی سطح کی تو اس حوالے سے تھوڑا سا مر ناظرینوں آپ آگاہ کریں گے پھر میں آپ چونکہ آخر تک ہمارے ساتھ ہیں تو پھر میں بکیہ مہمانوں کی طرف جاؤں گا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ و خیرہ سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ حضرات نے مجھے یہاں پہ جی ٹی آر میں حلال کے حوالے سے خدمت کا بات کرنے کا موقع تھا فرمایا دوسرا جو آپ نے فرمایا تقریبا تعرف تو وہی ہے جو آپ ما شاء اللہ بیان فرما چکے ہیں باقی آپ کا حکم ہے تو میں تھوڑا سیتنا وضاحت کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ اس وقت تقریبا تین حلال کی ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں وہ سٹینڈرڈائزیشن کا کام کر رہی ہیں ان کے میارات سازی کا کام کر رہی ہیں ایک حلال فوڈ ٹیکنیکل کمیٹی ہے ایک حلال ٹیکنیکل کمیٹی فار کاسمیٹکس ہے اور ایک حلال ٹیکنیکل کمیٹی فار کنفرمیٹی اسیسمنٹس ہے یہ تینوں ٹیکنیکل کمیٹی پاکستان سٹینڈرز اینڈ کالیٹی کنٹرول آثورٹی کے زیر نگرانی یہ کام کرتی ہیں اور یہ حلال کے معیارات بناتی ہیں تو الحمدللہ ان تینوں ٹیکنیکل کمیٹیز کو میں چیئر کرتا ہوں اسی طرح پاکستان میں الحمدللہ اس وقت تک تقریباً کوئی چالیس مختلف جو سٹینڈرز ہیں جن میں سے چھے تو حلال کے الحمدللہ سٹینڈرز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور پبلش بھی ہو چکے ہیں اور تقریباً بیالی سٹینڈرز ایسے ہیں جو مختلف پروڈکٹس کے ہیں جن کو فوڈ کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے حلالی کے ذریعے حلال کی معیارات کے زمرے میں شمار کرتے ہیں ان کے اندر ایسی تبدیلیاں کی ہیں ایسے ریفرینسز چامل کی ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی حلال کے سٹینڈرز ہیں اسی طرح پاکستان سے باہر الحمدللہ یوئی میں سٹینڈرائزیشن کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتے رہے اور اسی طرح OIC کے اندر جو کہ چھپن اسلامی ممالک کا ادارہ ہے اس میں ایک زہلیس کا ادارہ ہے جس کا نام ہے سٹینڈرز اینڈ میٹرالوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامی کنٹریز تو اس میں دو ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں ان کو میں چیئر کرتا ہوں اور تقریباً بارہ ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہیں ان کو میں ان کا میں سینئر میمبر ہوں اور وہاں پہ یہ سٹینڈرائزیشن کے حوالے سے خدمات ہیں اسی طرح پاکستان نیشنل ایکڈیشن کاؤنسل کہ میں سینئر شریعہ ایڈوائزر بھی آپ کہہ سکتے ہیں سینئر شریعہ آڈیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسیسر کے طور پر میں الحمدللہ وہاں پہ خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں اسی طرح دنیا میں اور بڑے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے اس طرح حلال کے حوالے سے ٹریننگز ہم لوگ کرواتے رہتے ہیں الحمدللہ پاکستان بھر میں بھی اور دنیا کے بہت سے ممالک میں بھی ہم لوگ ٹریننگز کروا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کے حوالے سے مشاورتی جو سلسلہ ہے وہ بھی ہم لوگوں نے جاری کیا ہوا ہے تو اس طرح کی خدمات الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کے اس تعارف کے بعد میں نے پورے آپ کے تعارف میں کہیں بھی یہ سکر میں کرنا بھول گیا جو کہ مجھے شاید میری بہت بڑی کم فہمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جامد رشید کے فازل بھی ہیں یہ میں نے کہیں نام نہیں لیا جو کہ بہت امپورڈنٹ تھا اور سب سے پہلی ظاہر بنیاد ہے وہ جہاں سے یہ پھر آگے سے تناور درخت بنے ہیں حضرت مولان نعیم شاہد صاحب وہ بنیاد ہے جامد رشید کا شعبہ کلیت شریعہ جو کہ وہاں آپ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویشن کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد چار سال کا شورٹ عالم کورس آپ کرتے ہیں اور ایک مکمل علم دین کا ایک جو ظاہر ایک سلیبس ہے ہمارا آٹھ سال کا درست نظامی اس کو چار سال میں مختصر انداز میں پڑھا کر دور حدیث پھر درست نظامی کے ساتھ ہی وہ مکمل کیا جاتا ہے تو جامد رشید شعبہ کلیت شریعہ کے فسٹ بیج کے فازل ہیں حضرت مولان نعیم شاہد صاحب اور باقی آپ سنی چکے ہیں مطیفیس صلی اللہ صاحب کی طرف دوبارہ جا رہا ہوں میں جی سر آپ کی خدمت میں سوال ہے اگلا ادریس ملک صاحب کا سر گوھ اور ٹڈی کھانا کیسا ہے یعنی گوھ کے مطالق بھی حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے اسے لگتا یہ ہے کہ کھانا بلکل جائز ہے کوئی اس میں کراہت شاید اس طرح سے نہیں ہو اور ٹڈی کے مطالق بھی تو کیا آپ کی اس پر کیا کومنٹ ہے آپ کا کہ وہ حدیث میں جو مضمون ہے اس کا کیا وہ کس تناظر میں ہے اور اس کا شریع حکم کیا ہے دیکھیں ٹڈی جو ہے یہ تو بالاتفاق حلال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہلت لنا مہتتان تو دو مریوی چیزیں جن کو زبا نہیں کہہ جاتا وہ ہمارے لئے حلال ہے اس میں سے الجراد و سمک یعنی مچھلی بھی حلال ہے اور یہ ٹڈی بھی حلال ہے تو ٹڈی جو ہے یہ مطلب زبا کیے بغیر ایک زندہ جانور وہ مر جاتا ہے پھر ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ یعنی سمجھیں کہ عام جو شریعت کے ذابطے ہیں اسے ہٹ کر استثنائی طور پر یہ بالکل حلال ہے اور اس پر اتفاق ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں دوسرا آپ نے گو کا پوچھا ہے تو گو کے بارے میں روایات مختلف ہیں تو اس میں جو احناف ہیں وہ اس کو مکروع تاریمی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کے پاس دلیل ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو وہاں پر کھانے پینے کی قلت تھی تو صحابہ اکرام کو گو نظر آئی انہوں نے اسے پکڑا اسے پکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو انڈیل دو اس کو ضائع کر دو تو آپ نے اس کو منع فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس طرح سے بھوناوہ گو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اس کے بعد پھر جب وہ انہوں نے کسی سائل کو کھلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز آپ خود نہیں کھاتی ہیں وہ دوسروں کو کیوں کھلاتی ہیں تو اس کو بھی تو ناپسندید کی قیزار فرمائیں اچھے دوسرا جو جو فقہ اس کو جائز کہتے ہیں اور وہ بڑی تعداد میں ہیں جو ایمین سلاسہ ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں اور ابھی بھی عرب کے اندر اس کو کھائے جاتا ہے یعنی بہت سے عرب اس کو کھاتے ہیں تو یہ بھی میں بتا دوں گو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ چپکلی قسم کا جانور ہوتا ہے تھوڑا بڑا سا ہوتا ہے تو یہ جانور جو ہے یعنی بلکل مدینہ وغیرہ میں اور مکہ میں نہیں پائے جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے وہ رکھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں تناول فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ منع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری زمین پر یہ پائے نہیں جاتا تو مجھے اس سے کراہت ہے اور پھر اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد نے اس کو استعمال کیا تو یہ جمہور کی دلیل ہے جمہور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے تو اس میں بنیادی باتی ہے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو کھائے گیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ منع کیا گیا ہے تو اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو جو بعد والی چیز ہوگی وہ ناسخ ہو جائے گی تو احناف کہتے ہیں کہ یہ بات کی روایت ہے اور یہ ناسخ ہے اور ویسے بھی حرام اور حلال میں جب شبہ ہو جائے تو اس میں احتیاط ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو مکرو تحریمی کہتے ہیں بلکل حرام ہم بھی نہیں کہتے ہیں مکرو تحریمی کہتے ہیں اور بڑی دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا منع فرمایا اور جو ہانڈی میں تھا اس کو نیل دیا اور خود یہ جو ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر لوگوں کو کراہت آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میری زمین پر نہیں ہوتی اور مجھے تو اس سے کراہت آتی ہے تو ان وجود سے ہم اس کو منع کرتے ہیں تو کیونکہ جیٹی آر میڈیا کو ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی اس طرح شافی مال کی لوگ کھاتے ہیں تو ظاہرہ اس پر ہمیں کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے ان کا مذہب ہے لیکن آناب کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے مکرو تحریم بہت شکریہ آپ کا اور کراچی سے عمر جعوید صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کسائی لوگ عید قربان پہ جب جانور زبا کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کا یعنی تکبیر پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے اور حرام مغز بھی کٹ دیتے ہیں جس سے جانور کا گوشت مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال میں کیسے یقین ہوگا کہ وہ گوشت جو انہی کسائی حضرات سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کی دکانوں سے جا کر خریدتے ہیں وہ درست ہے زبیحہ یا وہ حلال ہے وہ گوشت کیونکہ وہاں تو یہ تکبیر گہتما ہم بھی عمومن نہیں کرتے ان کو ٹوکنا پڑھتا ہے بھئی تکبیر تو پڑھ لو اور ساتھ حرام مغز کا جو انہوں نے حوالہ دیا سر جی اصل سوال تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ قربانی کے دنوں میں بھی کھانا ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس کو تو انہوں نے نہیں چھیڑا اور عام دنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی جی وہ کھا چکے ہیں ایک تو سوال کا بھی تھوڑا ایک عدب ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں درمیان میں ایک شرح حکم خود ہی بتا دیا کہ یہ مکرو تحریمی ہے تو اب ہم اس میں مزید کیا اضافہ کریں تو اس لئے جب آپ کئی سوال کریں تو سوال کے وقت اپنا علم جو ہے اس کو چھپا کے رکھا کریں اور صرف سوال پوچھا کریں باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ گوشت مکرو تحریمی ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے گوشت مکرو تحریمی نہیں ہوتا ابھی میں نے جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا اس میں یہ بات میں نے ارز کر دی تھی کہ بنیادی چیز ہیں چار رگوں کا یا تین رگوں کا کٹنا اگر وہ تین رگیں کٹ گئی تھی اور ظاہر ہے جب آپ انہوں نے اس کو بالکل کونی تک پہنچا دیا اور حرام مغز بھی کٹ گیا گیا تو یقینی بات ہے کہ اس سے پیچھے کی چار رگیں بھی کٹ گئی ہیں تو اس میں اس جانور کے گوشت میں کوئی کراہت نہیں ہے وہ تو حلال ہے البتہ جانور کو جو ایک اضافی عذیت دی گئی ہے تکلیف دی گئی ہے اور سنت طریقے کا خیال نہیں کیا گیا تو اس کا گناہ ہے تو مکرو تحریمی جو ہے گوشت نہیں ہے مکرو تحریمی فیل ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے تو باقی یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ عام طور پر نہیں کرتے تو اگر کوئی آپ کے سامنے واضح بات ہو کہ آپ نے اسے کہا اللہ وہ پڑھو پھر بھی اس نے نہیں پڑھا تو پھر تو ظاہر ہے وہ حرام ہو جائے گا تو یعنی حلال ہونے کی دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو وہ پڑھے اور یا پھر وہ بھولے سے نہ پڑھے اگر آپ نے اسے کہا ہے اور پھر بھی وہ زد کرتا ہے نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ اس کو تو حلال نہیں کہہ سکتا لیکن عام طور پر مارکٹ کے اندر جو ہوتا ہے اور خاص طور پر مسلمان ملک ہیں اس کے اندر جو لوگ ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوں گے اور آداب کا خیال کر کے کرتے ہوں گے کب از کم یہ ہے کہ تصمیعہ تو پڑھتے ہوں گے اور تصمیعہ اگر نہیں بھی پڑھتے ہوں گے تو بھول کے نہیں پڑھتے ہوں گے یہ ہمارے ان کے بارے میں ایکزام ہیں اور یہ شرح ہماری ہے ہماری شرح ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں اتنا حسین احزان رکھیں جب تک کہ یہ واضح نہ ہو کوئی ایسا علاقہ مثلا آپ انٹیڈر سندھ میں چلے جائیں جہاں پر اکثر ہندو ہیں اور مسلمانوں کو بالکل علم نہیں ہے تو وہاں پتہ نہیں چلتا کہ ہندو نے زبا کر کے رکھا ہے کس نے رکھا ہے تو وہاں پہ تو آپ احتیاط کریں گے لیکن جو عام مارکٹس ہیں جہاں پر آپ کو کچھ پتہ نہیں بلا وجہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اور جتنا پریشان ہوں گے اتنی آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے تو اپنے لئے بھی مسائل پیدا نہ کریں دوسروں کے لئے بھی پیدا نہ کریں اس کو حلال سمجھیں جب واضح ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تو باقی یہ کہ یہ جو کسائی ہوتے ہیں یہ عام طور پر یعنی اپنے آپ کو کیونکہ ناپاکی میں رہتے ہیں تو عام طور پر یہ نمازوں کا احتمام نہیں کرتے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے مجبوری تو کوئی نہیں ہے سستی ہے ان کی لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو دہرہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں سمجھتے اور کوئی دن دشمن بھی نہیں سمجھتے تو صرف یہ متسائل ہیں اور سست ہیں تو لہذا ان کا جو زبا کیا وہ جانور ہے جب تک کوئی یقینی بات نہ آئے تو حلال سر بہت شکریہ آپ کا عدمر نعیم شاہ صاحب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں انڈیا سے ناظرہ صاحبہ کا یہ سوال ہے اور یہ ای پروڈکٹس جو ہیں ای نمبرز کے حوالے سے ہم آپ سے تفصیلی اس پر ڈیٹیل سے بھی رائے لیں گے فیلحال سپیسفی کی سوال پر ہم بات کریں گے ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ ای کوڈ جس پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ای کوڈ جس پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہے اس میں خنزیر کی چر بھی ہوتی ہے انہوں نے سنا ہے آپ نے کچھ ایسا سنا ہے یا اس کی تصدیق تردید کریں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ای کوڈ ہے کیا چیز اصل میں ہے یہ کہ جب دنیا کے اندر تجارت بہت زیادہ ہونے لگ گئی اور ممالک میں آپس میں چیزیں شیئر ہونے لگ گئی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ایک ملک میں کسی چیز کے یا کسی جز کے جو نام تھے وہ دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں اس کا نام کچھ اور تھا تو اب یہ پہچان بہت مشکل ہو چکی تھی کہ اس کے اندر کون سے اجزاء شامل کیے گئے اگر وہ اپنی لوکل پروڈکٹ کے حوالے سے اگر وہ اپنے نام لکھتے تھے یا اپنے ملکی حوالے سے نام لکھتے تھے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے ملک یا دوسری جو قوم ہے اس کو نہیں پہچان سکتی تھی تو اس میں بڑا اشتباہ سہ رہتا تھا تو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یورپ میں جب چونکہ تجارت وہاں پہلے اپنے ممالک میں ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کہ اجزاء کو ان کے مختلف کٹیگریز کے حوالے سے ان کے لئے کچھ نمبرنگ انہوں نے تیع کر لی جس کو ای نمبر یا یورپین نمبر اس کو کہا گیا اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ای ون ہنڈرڈ سے لے کر ای ون نائنٹی نائن تک اس کٹیگریز میں انہوں نے وہ سارے نمبرز رکھے جو کہ کلرز کا کام کرتے ہیں کھانے پینے کے اندر اب یہ جو ایک بات چلی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا میں جو بعض کا بڑے میسیجز بھی اس طرح کے چلتے رہتے ہیں کہ ای نمبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس فیرس میں جو پہلا ای نمبر دیا گیا وہ ای ون ہنڈرڈ ہے اب ای ون ہنڈرڈ جو ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ای ون ہنڈرڈ جو ہے وہ حلدی کا نمبر ہے تو اب حلدی کے بارے میں اگر آپ لوگ سے منتے ہیں کہ جی وہ اگر حرام ہے یا جانور سے یا خنزیر سے لی گیا ہے تو یہ بس اس کے بارے میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ای نمبرز اگر کسی پروڈک کے اوپر لکھے ہوں تو وہ سارے کے سارے ای نمبرز حرام ہوں گے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب حلال بھی ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ ان کے سورسز کے اوپر دیپینڈ کر رہتا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں ویسے عام طور پر جو تقریباً اس وقت تک تقریباً پونے پانچ سو کے لگے ای نمبرز ہیں وہ دیے جا چکے ہیں مختلف اجزاء کو اور ان میں سے صرف باسٹھ یا تریسٹھ ای نمبرز ایسے ہیں جو کہ مشبوع ہیں یعنی کہ جن کے دونوں سورسز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سورسز حلال بھی ہوں ہو سکتا ہے وہ حرام بھی ہو تو جب تک سورس کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کے حلت یا حرمت کا حکم لگانا یہ بالکل مناسب نہیں ہوتا اور اس میں بھی تقریباً سولہ اجزاء ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ انڈسٹری میں پائے جاتے ہیں اور جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان سولہ یا سترہ اجزاء کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری میں ان کا استعمال زیادہ تر جو ہو رہا ہے یا ان کا سورس جو زیادہ تر انڈسٹری میں آ رہا ہے وہ تقریباً مشتبع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک اس کے بارے میں کنفرم نہ ہو باقی نہیں کہا جاتا تو اس لیے یہ جو ان کا سوال ہے کہ جس پروڈٹ کے اوپر اگر یہ نمبر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خنزیر کی چربی اس میں شامل کی گئے تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں اندر وہ سارے اجزاء حلال استعمال کیے گئے ہوں لیکن مسئلہ پھر وہیں آ جائے گا کہ ان کے سورسز کنفرم کرنا لازمی ہے بہت شکریہ آپ چلو تو لگے ہاتھوں یہ اگلا سوال بھی ہے شاہ النواز احمد صاحب کا اچھا ای پروڈکٹ کی بات ہو گئی کہ سب ای پروڈکٹ اگر جس بھی پروڈکٹ پر ای نمبر ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سارے اس کے اجزاء حلال بھی ہوں جن پروڈکٹ پر ای نمبر نہیں ہے تو وہ بھی حلال ہیں بس میں نے جیسے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یورپ نے اپنی سہولت کے لیے نمبرز بنایا اور انہوں نے ان کو کیا تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کلرز کے طور پر استعمال ہوتی تھیں کچھ چیزیں جہاں وہ ایسنس کے طور پر استعمال ہوتی تھیں کچھ چیزیں ایملسی فائرز کے طور پر استعمال ہوتی رہیں تو انہوں نے ہرے کوئب لائدہ لائدہ ان کے نمبرز دے دی ہے تو جن پروڈکٹ کے اوپر اگر ای نمبرز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ خدا نا خواہ سا حرام ہے اس کے اوپر ایک قانون ایک بنا ہوا ہے جس کو لیبلنگ کے نام سے یا لیبل لاز کے نام سے جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ بنائی ہے آپ اس کے اجزاء کو لازمان آپ پروڈکٹ کے اوپر ریپر کے اوپر لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو صارف ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چیز استعمال کر رہا ہے وہ کیا کن اجزاء پر مشتمل ہے تو اس کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو یہ اجزاء اس کے لیے لکھنا بھی بہت ضروری ہے اگر کوئی اجزاء نہیں لکھتا اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں مجھے کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو اپنی پروڈکٹس کو جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ بلکل اس کے بارے میں لیبل لاز کا بلکل خیال نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ریگولیٹری آثورٹیز ان کو لازمیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو پابند بنائے کسی بھی مینوفیکچرر کو کہ وہ جو بھی پروڈکٹ بنائے اس کے اجزاء کو وہاں پہ لازمی لکھے تاکہ اس سے اندازہ ہو سکے ایک عام صارف کو کہ وہ جو چیز کھا رہا ہے یا جو چیز سمال کر رہا ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے بہت شکریہ آپ کا یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ای نمبر ہے یہ اجزاء کا پتہ دے رہا ہوتا ہے ان کی یعنی اجزاء کی پہچان کے لیے کہ اس پروڈکٹ میں کون کون سے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں تو ان کا ایک کوڈ ورڈ ہے گویا کہ یہ نمبر ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب یہ خدمت پر جاؤں گا کراچی سے محمد لکمان صاحب جھینگہ مچلی کا سوال ہے سر کہتے ہیں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں اور ہمیں پتا ہے وہ کون سی جگہ ہے سر جہاں وہ رہتے ہوں گے مچلی بزارے میں روزانہ جھینگہ فروخت ہوتا ہے تھوک کے حساب سے دوست نے بتایا جھینگہ حرام ہے میں روزانہ دیکھتا ہوں اتنا فروخت ہو رہا ہے جب حرام ہے اور مسلمان ملک ہے کراچی میں ماشاءاللہ اس بازار میں بھی سارے مسلمان ہیں فروخت کرنے والا مسلمان خریدنے والا مسلمان تو وہ پھر حرام کیسے ہے سر کوئی اس کی وضاحت کرتا ہے جھینگے کا اور بھی سوال ہے زیارہ حمان صاحب اسلام آباس سے اگلے سوال ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں ریسٹرینٹس میں جو جھینگے فرائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ترتیب سے فرائی کر کے بلاتے ہیں بڑے کور میں کر کے اگر اسی آئل میں چکن بھی فرائی ہو جس میں جھینگہ فرائی ہوا ہے یا چمچ ایک ہی ہو جس سے جھینگہ نکال کے باہر رکھا ہے اور چکن نکال کے پاکستان میں بھی اور شافی ممالک میں بھی تو کیا حکم آباس سے پہلا اور دوسرا دونوں سوال جھینگہ جو ہے اس کے بارے میں فقہ شافی تو بالکل واضح ہے کہ ان کیاں وہ حلال ہیں فقہ انفی میں ذابطہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی سبندری جانور حلال نہیں اب یہ جھینگہ جو ہے یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف رائے ہیں اس کی جو شیپ ہے اور جو شکل ہے اور جو آج کل جدی سائنس میں مچھلی کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کا درمیان میں ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ایک کانٹا ہوتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ کلیڑوں سے زیادہ مشابہ ہے بنسبت مچھلی کے تو جن اگرات نے اس کو ان سائنسی باتوں پر مدار رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی نہیں ہے لہٰذا حلال نہیں اور جن لوگوں نے اس کو اس پر رکھا کہ تاریخی طور پر اس پر مچھلی کے لفظ کا اطلاق ہوتا رہا ہے لوگ اسے مچھلی کے نام پر خریدتے بیشتے رہے ہیں اور بنگلہ دیش وغیرہ جن ممالک میں یہ زیادہ ہوتا ہے سائلی علاقے ہیں ان کے تو وہاں پر یعنی اگر کہیں کہ سب سے قیمتی مچھلی کونسی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جھنگا مچھلی ہے تو مچھلی کے طور پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو لہذا وہ کہتے ہیں کیونکہ مچھلی میں داخل ہے اور یہ جو سائنسی تتقیقات ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے تو لہذا جائز ہے تو اس میں راجے یہ ہے کہ کیونکہ اس کے بارے میں دونوں طرح کا اختلاف رائے موجود ہے تو لہذا اس کو بالکل حراب نہیں کہہ سکتے مکروع تنظیحی کہنا زیادہ مناسب ہے کہ بچنا بہتر ہے اور اگر کوئی نہ بچے تو اس کی گنجائش ہے ایک تو یہ بات ہوئی اچھا بعض علماء کے فتاوہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یعنی مکروع تحریمی کہتے تھے وہ تو ناجائز کہتے تھے تو بعض لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہوں گے تو یہاں پر ایک اور اصول سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز جو ہے اس کے خریدنے بیچنے کا اصول اور ہوتا ہے کھانے پینے کا اصول اور ہوتا ہے خریدنے بیچنے کھانے پینے میں تو ہے کہ جو چیز آپ کے لئے حلال ہوگی ذہرہ آپ وہی کھائیں گے لیکن خریدنے بیچنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اگر کسی اور کے نزدیک حلال ہے تو اس کے لئے وہ بیچی جا سکتی ہے کیونکہ خریدنے بیچنے میں اصول یہ ہے کہ جو چیز بیچی جائے اس کا مال ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر کچھ تقویم اس کے اندر کوئی قیمت ہونی چاہیے اور اگر وہ کسی کے نزدیک حلال ہے تو وہ اس میں قیمت موجود ہیں تو لہذا کوئی ہنفی بھی اگر جھنگا بیچتا ہے تو جھنگا بیچنا اس کے لئے حرام نہیں جھنگا کھانا ناجائز ہو سکتا ہے یا خلاف اولہ ہو سکتا ہے مکرو تنظیح ہو سکتا ہے لیکن جھنگا بیچنا اس کے لئے خلاف اولہ نہیں ہے وہ ایک حلال چیز ہے شافی حدرات کے ہیں مالکی حدرات کے ہیں تو لہذا ہنفی جو ہے وہ جھنگا بیچ سکتا ہے لہذا فشری میں یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر جھنگا بیچا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہنفی بھی بیچ سکتا ہے شافی بھی بیچ سکتا ہے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات جو انہوں نے فرمائی تھی کہ بعض ریسٹورنٹس میں جھنگا جو ہے وہ فرائی کر کے دیا جاتا ہے اور آپ نے کہا بڑا خوبصورت اس کو پیک کر کے وہ پیک نہیں ہوتا اسی کا اپنا چھلکا ہوتا ہو تو اسی سے کرہات آتی ہے جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تیل میں اگر لہذا جھنگا بھی ناپاک نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی سمندری جانور ہیں ان میں خون نہیں ہوتا اور جن جانوروں میں خون نہیں ہوتا تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوتے لہذا اس کو جب فرائی کیا گیا تو جو تیل وغيرہ ہے وہ تیل جو ہے وہ پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے اگر اس کے اندر جھنگا کے یا کسی اور چیز کے اس طرح مکروح چیز کے اجزاء اس میں واضح پھیڑ نہ رہے ہوں تو اس کے اندر صفائی کا احتمام ہو تو پھر اس تیل کے اندر چکن کو بھی فرائے کر سکتے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم جھنگے سے فارغ ہو جائیں پھر گردے کا پوروں پر بھی آتا ہے میں تو آج بڑا ایکسپوز ہو رہا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس موضوع کے مطالق کور نہیں تھا وہ اس کا اپنا چھلکہ ہوتا ہے مفتی فیصلہ صاحب نے بتایا ابھی سر بہت شکریہ آپ کا شہباز خان صاحب کا سوال ہے تمام خلیجی ممالک میں جس جانور کا بھی گوشت فروخت ہوتا ہے اس پر حلال کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک عام شخص کے لیے یہ تحقیق کرنا نہایت مشکل کام ہے کہ وہ کس برانڈ کو استعمال میں لائے گا نیز یہاں تازہ زیوہ کے گوشت کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں یہاں کے مقیم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جو سعودیہ وغیرہ میں گوشت ملتا ہے وہ عام طور پر امپورٹٹ ہوتا ہے تو وہاں پر دو قسم کی یعنی عام طور پر تحفظات پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں کے علماء جو ہیں وہ میکینیکل سلوٹر کی اجازت دیتے ہیں اور ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس لحاظ سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ باہر سے جب وہ منگاتے ہیں تو وہاں پر کتنا زیادہ اس کی نگرانی کا احتمام ہے تو اس حوالے سے بھی کیونکہ بعض سلوٹر ہاؤسز میں ہمارے علماء گئے تو وہاں پر اتمنان بخش حالات نہیں تھے تو اس وجہ سے کچھ تحفظات تو بہرحال پیدا ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر کسی پروڈک کے اوپر حلال لکھا ہے ساتھ میں ہینڈ سلوٹر بھی لکھا ہے تو اس کو تو بغیر کسی تحفظ کی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس میں میکینیکل سلوٹر لکھا ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہوگا اگر کچھ نہیں لکھا تو فی نفسی ہی اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں ہم اس کو اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں شبہ تو شبہ کے درجے میں ہم جا رہے ہیں یعنی اس میں ہم بہت زیادہ گہرائی میں جا کر غور نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم اس کو اصولی طور پر جائز کہیں گے خلاف اولہ کہیں گے جو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں سہولت سے تو ان کو بچنا چاہیے اور اگر کوئی کھا لے تو اس کو ملامت نہیں ایک بات باقی یہ کہ وہاں پر یہ امپورٹٹ کی بات ہے جو وہاں کی وطنی مرگی ہوتی ہے وہ عام طور پر اس میں شرائط کی پابندی کی جاتی ہے اور وہ دستیاب بھی ہوتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو اگر کسی کو اس کی سہولت ہو یا خود جانور لے کے زبا کر کے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہوں تو یہ تو پہلی ترجی ہے کیونکہ حلال حرام میں جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی سنائی تو اس میں احتیاط تو اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی جیسے حج کے موقع پر اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اب وہ ان میں سے کچھ لوگ کے پاس ذرائع نہیں ہیں اور وہ سبزی وفزی بھی نہیں کھا سکتے وہ وہیں سے لے کر کھاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس کو بالکل حرام نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے شکریہ سر ابھی ہم حلال فوڈ کے حوالے سے سوالات تو آتے رہتے ہیں تو کئی بار یہ سوال آیا ہے چیکن کے یا گوشت کے مطالق جیسے بھی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت کے اندر اصل اصولی اعتبار سے فقہ اعتبار سے شریعت بار سے اصل حرمت ہے جب تک اس کی حلت پر کوئی دلیل نہ ہو تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ اگر اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم پھر بھی اس کی اس طرح سے ایک گنجائش ہم اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ میکینیکل سلوٹر ہے یا وہاں پر نگرانی صحیح نہیں ہوتی یعنی ہمیں خود بذابتہ پتہ ہے یہاں پر اصل میں دو واسطہ آ رہے ہیں وہاں کے اپنے علماء تو اس کو ایک تو حلال کہہ رہے ہیں جو بھی چیز ہے دوسرے یہ کہ وہ ملک جو ہے نا وہ بھی جب امپورٹ کرتا ہے تو اس کی حلال کی بڑی سخت شرائط ہیں ایسے نہیں ہے کہ اس نے ویسے ہی بس کہا کے لاکے دے دو اور ہم کھا رہے ہیں تو انہوں نے تو خوب احتیاط کی ہے لیکن کیونکہ ان کے بعض فتاوہ ہم سے ہٹ کر ہیں اور بعض دفعہ ہم نے جو نگرانی کے ادارے جا کے دیکھے تو وہاں پر اتمنان ہمیں نہیں ہوا لیکن ضروری نہیں کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یہ وہی میں نے کہا کہ یہ شبہ تو شبہ کے درجے میں بات جاری ہے یعنی ایک تو شبہ ہوتا بنے راست اس بھی تو ہمیں احتیاط کرتے ایک ہے شبہ تو شبہ کہ اس کے بعد ایک اور ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے تو شریعت نے اتنی زیادہ گہرائی سے مطلب دیکھنے سے منع کیا ہے ورنہ تو زندگی آپ کی بھی اجیران ہو جائے گی ہماری بھی اجیران ہو جائے گی بہت شکریہ سر آپ کا حبیب حسن صاحب اگر کراچی سے پوچھتے ہیں نیسلے کمپنی کی جو کافی ملتی ہے ایسا سردیاں آ رہی ہیں کافی زہرہ استعمال میں آئے گی اور اس طرح مختلف پروڈکٹس اور بھی ہیں نیسلے کی ان کا استعمال کرنا کیسا ہے نیسلے کی پروڈکٹ انہوں نے خاص طور پر پوچھی کوئی خاص انہوں نے وزاعت نہیں کی کہ انہیں شبہ کہاں سے پیدا ہوا کوئی انہوں نے ایک اور دیکھا یا کیا ہوا تو باقی ہے کہ کافی جو ہے وہ ایک حلال چیز ہے اور پاکستان کے اندر سے ہی یہ آ رہی ہے اور عام طور پر اس کے اندر ہیوانات کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ایک خاص قسم کی کافی ہوتی ہے جس کے اندر کچھ کراہت ہے لیکن وہ کافی یا نیسلے والے نہیں بناتے تو نیسلے کی جو عام کافی ہے اس کے اندر کوئی شبہ کی بات نہیں سر بہت شکریہ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے نیسلے والوں نے خود پوچھا ہوتا کہ ان کی مشہوری ہو جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ وقاس حمد صاحب کا سوال ہے اگلا سر یہ چائنہ سال جو ہوتا ہے چاوالی مزہ دار نہیں بندے اس کے بغیر یہ تو بڑا عام ہے اور اس کے متعلق شریح والے سے بھی یہاں سے کئی دفعہ سنائے کہ درست نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا میرے خیال فیصلہ بھی ہے دکانوں والے بھی چھپ چھپا کے رکھتے ہیں جب کسی آپ دیکھ والے سے خاص طور پر چاوال پکوائے تو وہ جب تک یہ نو وہ شاولے نہیں پکا مزہ ہی نہیں آتا سرے تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مزہ نہیں آئے گا اس کے بغیر اگر یہ اس کو حرام کر دیا تو کیا خیال ہے یہ جو چائنہ سالٹ ہوتی یہ اصل میں یعنی انسان کی جو ٹیسٹ بٹس ہوتی ہیں اس کو یعنی ابھارنے کا ایک سلسلہ ہے یعنی انسان کو جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے اس کی جو جگہ ہوتی ہیں زبان کے اوپر ان کو یہ زیادہ انہینس کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذائقہ ہلکہ ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا آپ نمک ملا لیتے ہیں تو آپ کھانے کا ذائقہ اٹھ جاتا ہے تو اصولی طور پہ تو یہ ایک مطلب ایک مسالے کی نویت کی ایک چیز ہے اور اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے البتہ اس کی وجہ سے یعنی اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے اس میں یعنی مختلف بیماریوں کا شبہ ظاہر کیا گیا جیسے لانگ ٹرم تو سگریٹ سے بھی نقصان ہوتا ہے ہر چیز سے نقصان ہوتا ہے لیکن ظاہر ہر چیز کو ہمارا عام نہیں کہتے تو اس میں بھی اس قسم کی جس طرح آج کل ہو گیا کہ آج کل جیسے آپ نے کہا پہلے ہم سنتے تھے چائنیز سالٹ ہے تو چائنیز میں ڈلتا تھا آج کل یہ ہر قسم کے کھانے میں ڈلنا شروع ہو گیا لوگ ہلکا پنکا چھڑک دیتے ہیں کہ ذائقہ اڑ جائے گا تو یہ قصرت سے استعمال اس کا بھرحال نقصان دے ہیں لیکن اگر تھوڑا بہت استعمال کیا جائے تو اس میں گنجائش ہے باقی ہے کہ اس میں پہلے یہ بات اٹھی تھی کیونکہ یہ جنیاتی طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس میں جو اس کو کلچر دیا جاتا تھا وہ خنزیر کے گوشت کا کلچر دیا جاتا تھا پہلے اور اس کی وجہ سے یہ بات اٹھی تھی اور سٹینڈرڈ میں بھی یہ ہے کہ اگر کلچر حرام ہو تو پھر ہم اس کو بھی ناجائش سمجھیں گے تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کمپنی نے اس کو یعنی واپس کلچر اس کا بدل دیا تھا اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا تو وہ خرابی کہ یہ حرام اجزاء سے بنیا ہے یا حرام کلچر سے ڈیولپ ہوئی ہے وہ خرابی اب موجود نہیں ہے لیکن اس کے مزر ہونے کی خرابی بہرحال موجود ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ استعمال کرنے والے پر ہے کہ زیادہ قصرہ سے استعمال کرنا اس کے لئے مناسب نہیں ہے باقی یہ کہ قانونی طور پر اس کے مزر اثرات کو دیکھتے ہوئے منع کر دیا گیا ہے اور بہت سی جگہ پر اٹھایا بھی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے حکومت اگر کسی چیز کو اس درجے میں مزر سمجھ رہی ہے اور ان کی رسل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اگر وہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر لوگوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے لوگوں کو تھوڑا سا اچھا اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ جب آپ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا نا اس کے بغیر تو پھر ذائقہ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عام جو سادے وہ ہنڈی ونڈی بیغم بنائے گی تو آپ کو حضم نہیں ہوگی تو یہ بھی نقصان اس کے اندر نشانے پر میں ہوں سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں کلیم عمر صدیقی صاحب ابو زابی سے پوچھتے ہیں مفتی عبر شاہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں میں یہ سوال لے کر سر یہ مرغی والا جو سوال تھا خلیجی ممالک کے مطالب وہ مفتی فیصل یہاں دو طرح کی مرغی ملتی ہے ابو زابی کی بات کر رہے ہیں ایک وہ جو برازیل سے آتی ہے اور دوسری وہ جو یہیں زبا ہوتی ہے باہر ہوتلوں میں برازیل والی مرغی استعمال ہوتی ہے اس لیے میں باہر سے کھانا نہیں کھاتا اور جو مرغی یہیں زبا ہوتی ہے یعنی ابو زابی میں وہ میں پہلے استعمال کرتا تھا لیکن آپ کے پروگرام میں جب سے سنا ہے کہ کچھ عرب علماء مشینی زبا کو حلال مانتے ہیں تب سے اسے بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے زبا ہوئی ہے اور اس پر تکبیر وغیرہ بھی پڑی گئی ہے کہ نہیں نیز بکرے اور گائے کا گوشت جو پاکستان سے درامت ہوتا ہے صرف وہ ہی استعمال کرتا ہوں تو اس وارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا میرا اتنا شک کرنا درست ہے کہ وہ مشینی مرغی یعنی وہ جو اپنے ملک میں زبا ہونے والی مرغی ہے صرف اس شک کی وجہ سے کہ وہ چونکہ مشین میں زبا ہوتی ہے تو علماء اس حلال کہتے ہیں تو پتنی تکبیر پڑی ہوگی کہ نہیں اتنا شک کر کے اس مرغی کو چھوڑنا درست ہے یا کچھ گنجائش مجھے نکالنی چاہیے جی مشینی زبیعے کے حوالے سے اور امپورٹڈ میٹ کے حوالے سے مفتی فیصل آمد صاحب نے بھی تفصیل ذکر کر دی میں مختصرا دوبارہ آرز کر دیتا ہوں کہ یہ اصول گوشت کے بارے میں کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے جب تک کافی دلیل سے اس کی حلت کا اتمنان نہ ہو جائے فقہ اے کرام کا ذکر کردہ اصول ہے لیکن اس میں اتنی بات قابل وضاحت ہے کہ کافی دلیل سے کیا مراد ہے تو کافی دلیل سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اس گوشت کا بنانے والا زبا کرنے والا یا خبر دینے والا مسلمان ہو وہ بتائے کہ یہ حلال گوشت ہے تو مسلمان کی خبر پر اعتماد کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس پر اعتماد کر کے اس کو کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر صراحتاً کوئی مسلمان خبر نہ دے رہا ہو لیکن وہ ملک ایسا ہو کہ مسلمانوں کا ملک ہو اور یہ معلوم ہو کہ وہ مسلمانوں کے اس ملک میں زبا ہوا ہے تو اس پر بھی اعتماد کرتے ہوئے اصولی طور پر مسلمان ملک میں بننے والا اور زبا ہونے والا جو جانور ہے اس کو ہم حلال سمجھ سکتے ہیں تو کافی دلیل میں یعنی یہ بھی آتا ہے تو اب چونکہ یہ جو عرب ملک سے متعلق ان کا سوال ہے تو وہاں چونکہ وہ مسلمان ملک ہیں تو اس لئے اگر کسی اس کے بارے میں زبیہ کے بارے میں اتنا اتمنان ہو کہ یہ وطنی ہے وہاں مقامی طور پر زبا ہوا ہے تو اصولی طور پر فتوہ کی روح سے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے لیکن یہ بات جو ہم نے کی تھی وہ ہم نے اس حوالے سے کی تھی کہ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ گوشت یہاں تو بنا ہے لیکن مکینکل سلاٹرڈ ہے یا مطلب مینول ہی یہ زبا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں اول تو یہی شبہ ہے کہ یہ کس طریقے سے زبا ہوا ہے اور دوسرے پھر یہ ہے کہ مکینکل سلاٹرنگ جو ہے وہ عرب علماء کے ہاں تو اس کی گنجائش ہے لیکن اندوستان پاکستان کے مفتی حضرات اس کی گنجائش نہیں دیتے تو دو درجے کا اس میں شبہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی گوشت کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ مکینکل سلاٹرڈ ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں زبا کا جو عمل ہے وہ بھی مشین سے ہوا ہے وہاں پہ زابہین کڑے نہیں کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس گوشت سے احتیاط کرنا ضروری ہے ہمارے مسئلک کے مطابق اس سے احتیاط ضروری سر بہت شکر ہے آپ کا جزاکمل اس گوشت سے احتیاط ضروری ہے جو ان کا طرز عمل ہے انہوں نے لکھا ہے یہ ایسے گوشت کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو پتا ہو کہ یہ مشینی ہے تو یہ درست ہے ان کا طرز بہت شکریہ آپ کا زوجہ عزیشان صاحبہ سعودی عرب سے سوال کر رہی ہیں میرے شوہر نے بچوں کے لیے گمی بیرز فوڈ سپلیمنٹ آن لائن منگوائے ہیں ان کا نام بھی کوئی لکھا ہے انہوں نے جب وہ آئیں تو میں نے ان کے جو اجزائے ترقی بھی اس میں شامل تھے وہ میں نے چیک کیے اس میں جیلیٹن شامل ہے اور ساتھ میں انہوں نے اس پروڈکٹ کے پیکٹ پر یہ بھی لکھا ہے میڈن یو ایس اے کیا ایسی سپلیمنٹ بچوں کو دی جا سکتی ہیں سر یا پھر ان سے بچنا چاہیے کیونکہ جیلیٹن بھی ظاہر ہے اس کے جیلیٹن کے اگرچہ اب دیگر سورس بھی ہیں مچھلی سے بھی جیلیٹن حاصل ہو سکتا ہے کچھ سی ویڈز یعنی کوئی پودے ہیں سمندری اس سے بھی اس کا متبادل تیار ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو جیلیٹن ہے وہ خنزیر سے یا گائے کی ہڈیوں اور خال سے حاصل ہوتا ہے اور بالخصوص جب یہ جیلیٹن غیر مسلم ممالک جیسے یو ایس اے کا انہوں نے لکھا ہے وہاں کا ہو تو وہاں پر تو اس کے خنزیر سے ہونے کے چانسز بھی کافی حد تک ہوتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو نان زبیہ یہ ضرور اس کا غالب گمان ہوتا ہے تو اس لئے ایسے جیلیٹن کو غزائی یعنی جو چیزیں ہیں یعنی مسنوعات ہیں ان میں استعمال کرنے کی گنجائش نہیں دی جاتی ہے دواء کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے اتنی بات معلوم ہو کہ وہ خنزیر کر نہیں ہے تو اگر اتنا معلوم ہو کہ خنزیر کر نہیں ہے تو دواء کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا انہوں نے فوڈ سپلیمنٹس کے حوالے سے سوال کیا ہے تو بچوں کو ایسے فوڈ سپلیمنٹس نہیں کھلانے چاہیے جس میں یو ایس اے میڈ جو ہے جیلیٹن استعمال ہوا ہو البتہ اگر جیلیٹن حلال سرٹیفائیڈ ہو جیسے کہ مختلف ادارے حلال سرٹیفائیڈ جیلیٹن بھی بنا رہے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیئی چھیک ہے بہت بہت شکریہ سر جیلیٹن کے مطلق زیارے بہت سارے سوالات ہیں جی سیریہ زیادہ ہے متحدہ اور اب امارات سے سنگا سوال ہے جیلیٹن جو جانوروں کی ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے یہ جیلی بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں جو جیلیٹن فروخت کیا جاتا ہے وہ حلال لبل ہے کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جی جیسے ابھی میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرص کیا کہ حلال سرٹیفائیڈ جیلیٹن بھی بنتا ہے پاکستان میں لینر پاک کے نام سے ایک کمپنی حلال جیلیٹن پروڈیوس کر رہی ہے اسی طریقے سے مصر میں حلال جل کے نام سے حلال جیلیٹن تیار ہوتا ہے تو اگر متحدہ عرب امارات میں بھی اس قسم کا کوئی جیلیٹن تیار ہو رہا ہے جو حلال سرٹیفائیڈ ہے تو بالکل اس کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ کوئی مستند لوگ نہیں ہیں یا سلف کلیم ہے جیسے کہ بہت دفعہ لوگ اپنے بنائے ہوئے جیلیٹن پر خود سے لکھ دیتے ہیں تو پھر اس میں احتیاط کرنا اور تحقیق کرنا سورس کی یہ ضروری ہوگی سورس کی تحقیق ضروری ہو جائے گی بہت شکریہ حضرت مولانا تعالی صدیقی صاحب جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ اتنا لیٹ ساڑھے سات بجے کا کہا تھا ناظرین سے آپ تو ماشاءاللہ کیسے ہیں حضرت خیریت سے ماشاءاللہ اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک منٹ میں اپنا تعارف خود اتنا مشکل تعارف ہے اتنے لمبے لمبے سات سر وہ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں تو خود ہی تعارف دے دیں کہ میں اتنا صرف کہہ دیتا ہوں ناظرین محترم کہ حضرت مولانا تعالی صدیقی صاحب فاضل ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور یہ بھی جامعہ الرشید کا جو کلیت شریعہ ہے جو حضرت مولانا نعیم شاہر جہاں سے پہلے بیج سے جہاں سے انہوں نے فراغت حاصل کی اسی دیپارٹمنٹ سے کلیت شریعہ سے ہی محضرت مولانا تعالی صدیقی صاحب فاضل ہیں جامعہ الرشید کے اور کراچی انویسٹی سے ماسٹر کیا ہوا ہے فوڈ سائنسز میں اور اسلامیک سٹیڈیز میں اور ماشاءاللہ آپ کے بھی دنیا بھر میں بہت حلال کے حوالے سے اسفار ہیں اور جو پنیک ہے پاکستان کا جو پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل میرے خیال ہے اس کے آپ ماشاءاللہ سے سیٹیفائیڈ ایڈیٹر ہیں حلال فوڈ میں مطلب مجھے زیادہ وہ آتا نہیں ہے اسطلاحات کا استعمال تو سر آپ خود ہی پلیس اپنے متعلق کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ظاہر اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ مولانا عبدالعود صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور آپ کی جو روزانہ کی بنیاد پر ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں الحمدللہ وہ دنیا بھر میں کافی مقبول ہیں اور حلال کے حوالے سے جب آپ نے یہ پروگرام کا میں نے اشتہار دے کہا تو بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر اتا فرمائیں اور جی ٹی آر کی پوری ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اتا فرمائیں تعارف کی بات ہے تعارف تو آپ نے کرا دیا ہے جامعہ تر رشید سے میں نے کلیت شریعہ سے فراغت حاصل کی ہے الحمدللہ دو سال پہلے اور حضرت مولانا عبدالعود صاحب دامت برکاتہ مولالیہ اور ہم نے ساتھ ہی دور اہدی شریف کیا الحمدللہ اس سے پہلے میں نے کراچی نیورسٹی سے ایم ایسی کیا تھا فوڈ سائنسز ان ٹیکنالوجی میں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مختلف اس کے بعد فوری پاس آؤٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبلیغ میں چار ماہ لگانے کی توفیق عطا فرمائی پھر واپس آ کر مدر سے پڑھنے کی ایک تمنہ پیدا ہوئی کہ علم الدین حاصل کیا جائے ایک شعب بیدار ہوا لیکن پھر جوب شروع کر دیا اور دو سال تقریبا جوب میں گزارے اور اتفاق یہ ہے کہ الحمدللہ حلال کے حوالے سے ہی کام کرنے کا موقع ملائے تو یوں تقریبا آٹھ سال ہو گئے الحمدللہ اس شعبے میں کام کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ پڑھائی کہ الحمدللہ کام بھی جاری رہا اس میں ہمیں ایک پورے آڈٹنگ کے ایک پروسس سے گزارا جاتا ہے اس میں مختلف کورسز ہوتے ہیں مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں مختلف لیولز ہوتے ہیں اس کے اس کے بعد پھر جا کر ایک کرائٹیریہ کو ایک میٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر حلال کا کوئی لیڈ آڈٹر بنتا ہے جو مروجہ ہے جو الحمدللہ پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل کے جو آڈٹس ہوتے ہیں حلال کے وٹنیس آڈٹس جو اس بات کی توسیق کے لیے ہوتے ہیں کہ جو حلال کے آڈٹر ہیں وہ مطلوب و مایار پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں تو اس کا الحمدللہ کئی دفعہ اس کا تجربہ رہا ہے تقریبا کوئی پندرہ بیس دفعہ الحمدللہ جانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی مختلف سیکٹرز کے پھر اس میں آڈٹنگ کے سیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں یا جو مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل آڈٹنگ کے جو سیکٹرز ہیں اس میں تقریبا 29 سیکٹرز ہیں تو حلال فوڈ کے اندر بھی فوڈ منیجمنٹ سسٹم جو دنیا بھر میں رائج ہے اسی کی بنیاد پر اسی کو لے کر حلال فوڈ سٹینڈرز بنائے گئے ہیں ستر اسی فیصد نوے فیصد وہی چیزیں ہوتی ہیں منیجمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے جو کہ دیفرنٹ فوڈ منیجمنٹ سسٹمز میں ہوتی ہیں اس میں دیفرنٹ سیکٹرز ہیں کاسمیٹکس کا سیکٹر ہے فارمسوٹیکلز کا ہے اور سارے سیکٹرز ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق اتا فرمائی پاکستان نیشنل ایک ریڈیریشن کاؤنسل کے ساتھ ان سارے سیکٹرز میں الحمدللہ ہم نے آڈٹس کیے تینکیو سر بہت شکریہ اور میں جس طرح سے کہا چکا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ زیادہ تر بہار ماشاءاللہ ہمارے متدرب امارات کیا مصر کیا اور بھی سر ظاہر ہے سعودی ریبیا ہمارے جو مسلم مالک ہیں ان میں بھی اور دیگر جو مالک ہیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ سے آپ کا جانا آنا ہوتا ہے حلال کے حوالے سے زبردست ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے حلال ایکسپرٹ ہیں صحیح معنوں میں بہت شکریہ ہے سر میں سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا کیونکہ آپ سے ہم جو یہ جو میک ڈاللڈ کی ایف سی کیوبز یہ وہ جتنے سوال دی آرہے ہیں انہیں آپ کے لئے روکے ہیں میں سر آپ کی طرف آؤں گا مولو نعیم شاہد صاحب صاحب آپ کی طرف آ جاؤں اجازت ہے جی ہاں جی آپ کی خدمت میں سوال میں لارہا ہوں کس کا سوال ہے جی سوال ہے امار صاحب کا کراچی سے سب سے پہلے تو میں آپ سے وہ سوال پوچھنوں جو نیسلے کی کافی کا سوال میں نے مفتی فیصل صاحب سے پوچھا سر نیسلے کی کافی اور دیگر جو پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے آپ بھی تھوڑا سو کچھ بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اس میں میں شامل یہ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کے اندر اتنی حساسیت ہے تو حلال کے حوالے سے کوئی میار سازی کوئی ہو بھی رہی ہے اس طریقے سے جو اظہر ایک اسلامی ملک ہے جس طرح سے اس کی رسپانسبلیٹی بنتی ہے اس پر کوئی کام بھی ہو رہا ہے آپ ذراعت اس کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے جزاکم اللہ خیرہ ایک چیز تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے سوال پوچھے مختلف نوائیت کے ہیں تو میں کوشی کروں گا کہ مختصر وقت میں سوالات کے جواب آپ کے ختم میں پیش کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کافی وغیرہ استعمال ہو رہی ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاص کمپنی کا نام لے کے بتایا کہ فلان جو کمپنی ہے یا نیسلے ہے اس کی کافی جو ہے تو پاکستان کے اندر جو بھی ادارے کام کرتے ہیں وہ اسی چیز کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں کہ یہاں کی عوام یا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ضروریات اور ان کی خاص حرپے ان کی جو دینی ضروریات ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اس لئے پاکستان کے اندر تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو جس کو استعمال کیا جا سکے البتہ دنیا میں کافیز کی مختلف اقسام ہیں جن کو ہم بعض جگہوں پہ تو ہم جن کی علت کے حوالے سے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بلکل چونکہ یہ ایک پودہ ہے پودے کے بیج ہیں اور اس بیج کو خاص انداز میں بھونا جاتا ہے پھر اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کافی تیار کی جاتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ کافی کے بیج کسی جانور کو کھلائے جاتے ہیں اور پھر جانور اس بیج کو حضم نہیں کر پاتا تو وہ جانور جب فضلے کے ذریعے اس بیج کو خارج کرتا ہے تو بعض اوقات اس بیج کو بھی صاف کر کے دھویا نہیں جاتا اس کو صاف کر کے اور پھر دوبارہ جو ہے اس کو پیس کے کافی بنا لی جاتی ہے تو ایسی اگر کافی بنای جائے گی تو ظاہر ہے اس کے اندر جانور کا فضلہ جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ شامل ہوگا تو ایسی صورت تم اس کافی کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی کافی آویلیبل نہیں ہے ایک تو یہ بات دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جو اس وقت کہ پاکستان سٹینڈرڈ اور کالیٹی کنٹرول آتھارٹی جو ہے یہ انیس بی ہے یعنی کہ ہر ملک کے اندر ایک سٹینڈرڈائیزیشن باڈی ہوتی ہے جو کہ میارات بناتی ہے تو پاکستان کی جو انیس بی ہے یہ نیشنل سٹینڈرڈ باڈی ہے وہ پاکستان سٹینڈرڈ اور کالیٹی کنٹرول آتھارٹی ہے اس کے اندر کئی ڈیویزن جو ہے مختلف قسم کے خدمات اور انجام دیتے ہیں ہر قسم کے مایارات سازی کرتے ہیں اس میں ایک ڈیویزن ہے جو کہ حلال ڈیویزن کہلاتا ہے حلال کے مایارات پاکستان کے اندر نائنٹین نائنٹی سکس سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا الحمدللہ اور اس کے بعد یہ فوڈ اینڈ اگری جو ڈیویزن تھا پہلے اس کے ماتحط اس خدمات کو سر انجام دیا جاتا رہا اور اس کے بعد تقریباً دوہزار سولہ سے خود حلال کا اپنا ایک الہدہ ڈیویزن بنا دیا گیا کیونکہ اس کی اہمیات اور اس کی امپورٹنس جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تو ابھی جو مایارات پاکستان کے اندر بن چکے ہیں میں آپ کو اس لیے میں سوٹسی وضاہ سے ارض کرنا چاہوں گا کہ ان مایارات کی تیاری کے دوران یا مایارات سازی کے دوران ہر قسم کے جو ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈز کے ان لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا یعنی کہ اکیڈمیا سے لوگ لیے گئے انڈسٹری سے لوگ لیے گئے اسی طرح تاجر کمیونٹی سے لوگ اس میں شامل ہوئے کنزیومر رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئے شریعہ ایکسپرٹس ان کو ماشاءاللہ اس میں شامل کیا گیا سرٹیفیکشن باڈیز جو تھی ان کو اس میں شامل کیا گیا جو مختلف لیبز جو ہیں کام کر رہی ہیں حکومتی ادارے جو تھے وہ ان کو اس میں شامل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قانونی لحاظ سے بھی بہت ساری جو چیزیں تھی ان کو سمجھنے کے لئے بھی کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے تو یہ میارات کی تیاری کے بعد الحمدللہ پاکستان کے میارات اتنے اچھے اور بہترین پائے کے تیار ہوئے ہیں کہ انہی میارات کو دیکھ کر دنیا جو ہے وہ اپنے میارات کو ٹھیک کر رہی ہے اور میں آپ کو اسی زمرے میں پہلے بات ہو چکے میں ضرور اس کو ارض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے میارات وہ دنیا کے واحد میار ہیں جہاں پہ سٹننگ جو ہے وہ قانونی طور پر جس کو منع کیا گیا اسی طرح مشینی ضبیحہ جو ہے اس کو قانونی طور پر منع کیا اسی طرح اجتماعی تسمیہ جو ہے اجتماعی تسمیہ کو بھی بقاعدہ یہاں پہ ہمارے میارات کے اندر منع کیا گیا اور انہی میارات کو اجتماعی تسمیہ جو ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں ریکارڈنگ جو ہے وہ تو بالکل ہے باز کا تیسوات ہے کہ سب جانو ریکٹیں ہیں ایک ہی دفعہ تسمیہ پڑھا اور سب کو وہ کر دیا تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے میارات میں منع کی گئی تو الحمدللہ ہمارے میارات کو دیکھتے ہوئے اب سعودی عرب اور جو متحدہ عرب آمارات ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے میارات میں سے سٹننگ کو نکال دیا اور اس وجہ ہے اور سٹننگ اگر نہ ہو تو مشینی ضبیحہ نہیں ہو سکتا تو مشینی ضبیحہ کے لیے جو ہے وہ سٹننگ ہونا لازمی ہے اگر سٹننگ نہیں ہے تو وہ جانور کو پھر مشینی ضبیحہ سے وہ اس کو سلوٹر نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے لیے ہینڈ سلوٹنگ لازمی ہوگی تو اس لیے اسی وجہ سے دبائی وغیرہ یا متحدہ عرب آمارات میں یا سعودی عرب وغیرہ میں جو چکن آ رہا ہے اس میں سے میجورٹی چکن کی وہی ہے جو کہ ہاتھ کے سارے ان کو زبا کیا جا رہا ہے سر بہت شکریہ یعنی implement بھی ہو رہا ہے سر یہ اتنا اچھے جو جی ابھی تک میں آپ سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ابھی تک جو حلال کے معیارات ہیں یہ ابھی رضاکارانہ طور پر ان کو لوگ اپنے اوپر implement کرتے ہیں یعنی ابھی تک یہ جو ہے یہ ویلنٹرلی بیسز کے اوپر ان معیارات کو لیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان حلال آتھورٹی دوہزار بارہ میں ہم لوگ نے اس پر کام کیا دوہزار پندرہ میں اس کو پیش کیا گیا تھا کیابنٹ میں پھر اور ادارے بھی ماشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوئے اور پھر یہ بقیدہ کیابنٹ سے بھی اسیمبلی سے بھی پاس ہوئی کیابنٹ سے بھی پاس ہوئی لیکن بس شاید یہ حکومتی یا سیاسی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک اس کو حالانکہ یہ پاس ہونے کے بعد اس کا فنڈ سارا کچھ ہو گیا الوکیٹ ہونے کے بعد بھی ابھی تک اس کے بقیدہ اس نے کام شروع نہیں کیا لیکن جس دن اس نے کام سٹارٹ کرنا ہے اس دن انشاءاللہ یہ جو معیارات ہیں یہ والینٹری سے منٹری ہو جائیں گے یعنی کہ پھر یہ لازمی ہو جائیں گے اور پھر ہر جگہ پر پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس آئیں گی یا پاکستان سے پروڈکٹس باہر جائیں گے اور وہ اگر حلال کلیم کریں گے تو ان کو ان معیارات کے مطابق اپنے آپ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کا سب سے ایک اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پروڈکٹس آتی ہیں ابھی تو ہمارے بہت سے جو سٹورز وغیرہ ہیں وہاں پہ ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کا الحمدلہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پروڈکٹس پاکستان کے اندر آئیں گی ان کے بارے میں یقینی طور پر یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے معیارات کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی آپ کی جو کوشش تھی حلال فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ظاہر ہے اس سے بہت کوشش کی گیا انشاءاللہ اس پر امپلیمنٹ بھی ہوگی وہ ساری چیزیں قانونی طور پر بقاعدہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا مولانا طلعہ صدیقی صاحب کی طرف میں جاؤں گا سر یہ برازیل کی مرگی سن سن کے کان پک گئے ہیں اور پڑ پڑ کے آنکھیں تھک گئیں ہیں کیا چیز ہے یہ برازیل دنیا بھر میں مرگی ہوتی ہیں برازیل کی مرگی کوئی الگ سائنس ہے اور ابھی نعیم شاکر صاحب دو قطر سے سوال ایک آیا ہے انہوں نے کوئی نئی انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں قطر میں بکرے آتے ہیں آسٹریلیا سے زباہ ہو کر یعنی وہی اموان وہاں پہ ملتے ہیں تو یہ برازیل کی مرگی اور یہ آسٹریلیا کے بکروں کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا سا حل کریں کیا ہے سر اس کا ایک تناظر ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جس چیز کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کا کلائمٹ یعنی وہاں کا محول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے تو جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ ملک ایکسپورٹ کر کے اس سے ذرہ مبادلہ کماتے ہیں تو ہمارے پاس اگر کینو زیادہ ہے تو ہم وہ بیچیں گے اگر عام زیادہ ہے تو وہ بیچتے ہیں تو اسی طرح ان ممالک کے اندر فارمنگ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں یعنی چونکہ ان کے آڈٹس میں میں بزریا ویڈیو شریک بھی ہوتا ہوں تو اس میں ہمیں پتا چلا یو اے ای کے لئے کر رہے تھے کہ ایک جو اسپیشی ہے یعنی ایک نسل ہے وہ پاکستان سے وہ لے کر گئے ہیں اور اس کی انہوں نے افضائش کی ہے اس کا بقاعدہ ریجسٹرڈ گیا اور وہ ہے ایس اے آئی ڈیو اے ایل سائی وال جو ہمارے ہاں سائی وال ہے تو یہاں سے وہ لے کر گئے ہیں اس کو اور بقاعدہ وہاں پر اس کی افضائش ہو رہی ہے اور بڑے بیمانے پر سائی وال کا جانور آپ کو میکسیکو میں ملے گا یعنی اس کی جو لذت ہے جو اس کی میٹ کالٹی ہے اس کی بیسس پر انہوں نے اس کی افضائش کی اور وہ بہت بڑے بیمانے میں یعنی اس ایبٹائر کے اندر ڈیلی تقریباً پچیس سو سے تین ہزار جانور جانور بڑے جانوروں کا زویحہ ہوتا ہے اور اس کے بیک یارڈ میں یعنی بیک یارڈ ہم یوں کہیں گے جیسے ہمارا سٹوریج ہوتا ہے اس میں ہر وقت پندرہ ہزار سے اوپر جانور موجود ہوتا ہے اتنا بڑا سلوٹر ہاؤسے ہو تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان ممالک کے اندر کیونکہ گلف کی نیڈ ہے ہمیں حلال میٹ کھانا ہے اور جو بیشنے والے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کی پیداوار بڑھاتے ہیں اور آپ کو وہ دیتے ہیں اسی طرح دنیا کے وہ ممالک جو سب سے زیادہ حلال میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دوز کنٹریز آردہ نون مسلم کنٹریز وہ غیر مسلم ممالک ہیں اور وہ اس مارکٹ کا سب سے بڑا شیئر ان کے پاس ہے اسی لیے برازیل میں چونکہ چکن زیادہ پیدا ہوتی ہے تو برازیل کی مرگی چونکہ سستی مل جاتی ہے اگر ہماری اگر کوئی چکن ہے اور ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں یو اے ای پہلی بات تو ہی کہ ہم اپنے ڈیمانڈ پورے نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اگر باہر اس کو بیچتے ہیں اور وہ چیز وہاں پہنچ کے فور ایجامپل ایک ایسی مثال کے طور پر کیا رہا جیسے میٹ کی بات ہم کریں تو اگر وہ پانچ ڈالر کا پڑھ رہا ہے تو وہ وہاں سے جو آ رہا ہے وہ تین ساڑھے تین ڈالر کا پڑھ رہا ہے اور اس کی کالٹی بھی اچھی ہے اور ساری چیزیں پیکنگ کنڈیشن اچھی ہے اس کی وجہ سے ان ممالک کا گوشت یہاں پر آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یو اے ای کے اندر فن لینڈ تک سے گوشت آتے ہیں یعنی دنیا کے دوسرے کونے تک ہمارے پاس چونکہ ہم افضائش نسل نہیں کرتے اب کل ہی انشاءاللہ ہم ایک اور سنفورٹ آتھورٹی کے ساتھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس جو کڑائیاں بنتی ہیں تو یہ سارا ہم جتنے بھی کٹے ہوتے ہیں ان کو کٹ کے کڑائیاں بنا لے دیں تو افضائش نسل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے پاس لاغت زیادہ آ جاتی ہے اور پھر ہم اس مارکیٹ کو نہیں لے پاتے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جب جائیں گے تو دکان کے اندر آپ کو برازیل کی مرگی ملے گی اور آپ کو ملے گی یعنی بڑا گوشت ملے گا تو وہ آپ کو ان ممالک کا ملے گا تو اس میں آپ کو ان ممالک کا زیادہ گوشت ملے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پھر ہمارے ہاں چونکہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو ایک یا دو سلوٹر ہاؤس ہیں جہاں پر سلوٹرنگ ہوتی ہے مشینی طور پر جس سے کیا ہوتا ہے پیداوار بڑھ جاتی ہے ہمارے تو گلی گلی مرگی والے ہیں تو وہ آرام سے زبیہ کرتے ہیں آپ ان سے جائیں تو ہاتھ سے زبیہ کروالے مسئلہ نہیں ہے لیکن بہار تو یہ اس طریقے کا تصور نہیں ہے تو وہاں پر بڑے سلوٹر ہاؤسز کے اندر وہاں بہت عام ہے کہ تیس ہزار چالیس ہزار سے لے کر جو میں نے سعودی عرب میں فارم وزٹ کیا اس میں چھے لاکھ مرگی روزانہ زبا ہوتی ہے اور وہاں کا بڑا مشہور ہے الفقی اس کا میں نے بھرپور دورہ کیا ہے تو وہاں پر ان کی کیپیسٹی اس وقت جیسے میں کے دن چار لاکھ مرگیاں زبا ہوئی تھی تو ایک دن میں چار لاکھ مرگیاں سے زبیہ ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں چار ہزار جو کر لے وہ بڑا پلانٹ ہے تو اب ہم تو یعنی کیا ایکسپورٹ کریں گے اس وجہ سے ہم کیونکہ پوری نہیں کر پاتے تو ہمیں ان ممالک سے مرگی اور گوشت درامت شدہ ملتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے یہ جو قطع کلامی کی معذرت یہ جو آسٹریلیا کے بکروں ہالا کس ہے اور اس کی شریح حیثیت بھی ظاہر ہے شریح حیثیت وہ آسازہ میرے بیٹھے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑا ہی ہے آپ کے ساتھ ہی پڑا صحیح ہے تو میں آپ سے یہ آس کا آسازہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں تو کوئی ایسی بھول چک ہو جائے تو اسلاح فرما دیں گے انشاءاللہ فوراں تو جسارت بھی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ زمانے پہلے آپ نے سنا ہوں گا کہ جی تقریباً پانچ ہزار یا پچاس ہزار میں مغالطہ ہو رہا ہے تھوڑا سا لیکن پانچ ہزار سے کچھ اوپری ہوں گی ایسے کم نہیں ہوں گی پچاس ہزار بھیڑے آئیں تھی تو وہ جو پوری ٹیم تھی اس کے ساتھ بہت قریبی طور پر ہم منسلک تھے میں بزاتے طور پر خود یعنی جو ٹیم اس پر تحقیق کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبان بھی تھے تو ان کا نام ذہن میں آ رہا ہے لیکن لینا مناسب نہیں ہے شاید بہرحال تو اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ بھیڑے ان سے یعنی وول نکالی جاتی جو اون ہوتا ہے نا وہ نکالی جاتی ہے تو وہ ان کو ہارمونز لگائی جاتے ہیں انجیکشنز لگائی جاتے ہیں سادہ لفظوں میں کہہ دیں ان کو مختلف قسم کی دوائیاں لگائی جاتی ہیں تو وہ اون زیادہ اگاتے ہیں تو وہ اون زیادہ اگایا تو اس سے وول لے لیا جب اس کے ایک ایج آ جاتی ہے جسے ہم اس کو کہتے ہیں نا جسے دھیاتوں میں کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ڈرائی پیریٹ کہتے ہیں یا بھینس خوشک ہو جائے اس کو انگلی فردو میں ترجمہ دیئے ہوگا کیا ہوگا ملہ عبداللزو صاحب سر پتہ نہیں یہ آپ کی اسطلاحات ہیں میں تو خود بڑا پریشان ہوں جیسے وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں تو اس کو کٹنے کے لیے بھیج دیتے ہیں بلکل اسی طرح جب اس میں سے اتنا وول نکال لیا تو اس کے اندر کیونکہ وہ دوائیوں پر خاص قسم کی دوائیوں پر وہ پل رہی ہے وہ بھیڑ تو اس میں اس دوائیوں کے بھرپور اثرات ہوتے ہیں اور وہ اس کے گوشت تک میں سرائیت کر چکے ہوتے ہیں تو اب کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہم تیسرے ملک میں آتے ہیں تو ہمارے پاس ہر چیز ڈمپ ہوتی ہے اگر ہم مارکٹ میں جائیں سوپر سٹورز میں جائیں تو آپ کو شورٹ ایکسپائری ڈمپنگز ملیں گے پورا کاروبار نوے فیصد اس پر چل رہا ہے ایک کے ساتھ دو فیری دو کے ساتھ تین فیری کس کے ساتھ پانچ فیری تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کہیں اور نہیں بکے گی تو یہاں بک جائے گی تو وہ ساری کی ساری بھیڑیں جا کہیں اور رہی تھی آگئی پاکستان تو یہاں پر آئے تو وہ غلطی یہ ہو گئی کہ میڈیا کی نظر پڑ گئی تو اس وجہ سے وہ اس کے اندر گوشت میں مسئلہ تھا جس کو پتہ نہیں کیا پھر وائرس بنا دی گئے لیکن باہر اس میں اس قدر تافون تھا کہ وہ ایکسپیرینس جس کو تجربہ ہوا کہ اگر اس کو تھوڑا سا گوشت پھر کمرے میں رکھ دیں تو آپ کا ٹھہرنا مشکل ہے اتنی بدبو اس کے اندر لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب میٹ پروسس کرتے ہیں پھر اس کے ٹریٹمنٹ کر دیں آپ تو ٹریٹمنٹ ہیں تو اس میں ان ممالک سے آنے والا زبیہ جو ہے اس کے اندر میکینیکل سلوٹر کا سب سے بڑا ایک شروع ہوتا ہے یعنی مشینی زبیہ کوئی اتنا چھے لاکھ مرگیاں زبا کرنی ہیں کتنے بندے کھڑے کریں گے آپ زبا کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے پھر کسی حد تک کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں زبیہ ہوتا ہے اس میں وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہاتھوں سے زبیہ کرتے ہیں پھر باقی سارا میکینیکل ہوتا ہے لیکن ان ممالک میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بقاعدہ حلال کے خلاف مہم چلائی ہے اور وہاں پر انہوں نے اسٹیننگ کو لازمی کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو اس میں وہاں پر یہ سب سے بڑا ایشو آجاتا ہے خصوصاً برڈز کے اندر کہ جیسی اسٹیننگ کی بات آتی ہے تو وہاں پر ستر ساٹھ سے ستر فیصد یہ شبہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ زبیہ ہونے سے اس کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے بلکہ اسٹیننگ ہے کسی اور وجہ سے اس کی موت واقعی ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے بھی برامت کیا جاتا ہے گوشت ان ممالک کے اندر تو ایسے برینڈز کو تلاش کریں کیننز ہمارا پاکستان سے کر رہا ہے اور اس کی جب ڈیمانڈ کریں گے تو ان لوگ کو پتہ چلے گا اور پھر وہ لوگ یہاں سے منگوائیں گے تو اس میں اتمنان بڑھ جائے گا سر بہت شکریہ آپ کا کی ایف سی میک ڈانلڈ اور چکن کیوبز وغیرہ یہ میں آرہا ہوں آپ کی طرف افتیاب شاہ صاحب تھک تو نہیں ہے آپ ناراض ہو گیا تو پروگرام بند ہو جائے گا ہمارا آپ تو روزانہ کے مہمانے یہ ہے تو باہر بھاگ جائیں گے کل پر سوں کل کا ٹکٹ ہے جی خلیب شاہ صاحب کا نیو یوک سے سوال ہے امریکہ سے آئس کریم میں ڈبلیو ایچ ای وائی ہوتا ہے وے بولو اس کا کھانا جائے وے ایک ڈیری پروڈکٹ ہے اور وہ اس لحاظ سے تو مشکوک ہے ہی کہ دودھ جو ہے وہ حلال جانور کا اگر نہ ہوگا تو وے بھی حلال نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ یورپین ممالک کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں تو وہاں پر خینزیر خینزیرنی کا دودھ بھی استعمال ہونے کے چانسز ہیں دوسرے یہ کہ وے میں وے یہ دودھ سے رینٹ یعنی پنیر بننے کے بعد پنیر بننے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور پنیر بنانے کے عمل میں ایک انزائم استعمال ہوتا ہے جیسے رینٹ کہتے ہیں جس کے دیگر حلال ذرائع کے علاوہ ایک ذریعہ اس کا وہ نان زبیہ یعنی غیر حلال جانور بچڑے کے میدہ سے حاصل ہونے والا انزائم ہے تو اس وجہ سے اس میں یہ اس وجہ سے بھی شبہ ہے تو وے بارال مشتبے اجزائے ترکیبی میں سے ہے جس سپلیمنٹ میں وے ہو تو اس کے سورس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری بہت بہت شکریہ سرگلہ سوال بنت آدم صاحبہ کا ہے الکوہل ملی چیزوں کے استعمال کا کیا حکم ہے آج کل تقریباً ہر چیز میں الکوہل ملو ہوتا ہے ایڈونڈ نو کہاں سے ان کو یہ معلوم ہوا ہے کریم جو سردیوں گرمیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں بھی الکوہل ہوتا ہے اس طرح ہر پرفیوم جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے تو آپ کسی چیز کو مستثنہ کریں گے یہ انہی کی بات کو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں سر اور حکم بھی بتائیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الکوہل کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور اس میں دو باتیں سمجھنی چاہیے ایک تو وائن کا مسئلہ ہے تو وائن اگر کسی پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہو ریڈ وائن تو وہ تو انگوری انگوری شراب ہوتی ہے اور انگوری شراب جو ہے وہ قطعاً حرام ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے البتہ جہاں تک الکوہل کا مسئلہ ہے تو الکوہل کے بارے میں عملی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اگرچہ مختلف سورسز ہیں انگور کجور سے بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن انگور کجور سے حاصل ہونے والے جو الکوہل ہوتا ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے اس وجہ سے نائنٹی فائیو پرسنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو الکوہل تیار ہوتا ہے وہ انگور کجور کے علاوہ ذرائع سے تیار ہوتا ہے اور اس کے بارے میں چونکہ ہنفی مسئلک میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ ناپاک تو نہیں ہوتا پاک ہوتا ہے اور اگر وہ اس طور پر استعمال ہو کسی پروڈکٹ میں کہ اس سے نشا نہ ہوتا ہو تو وہ حلال بھی ہوتا ہے تو چونکہ جن مسنوات کا انہوں نے نام لکھا ہے اس میں یہ اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے عملا نشا نہیں ہوتا تو اس لیے ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی جبکہ اس سے نشا نہ ہو سر بہت شکریہ حفظہ اشرف صاحب پریشان ہے حلال میک اپ اور کریم کے بارے میرہ نمائی ظہور فرما دے دیکھیں میک اپ اور کریم یہ ایکسٹرنل یوز کی پروڈکٹس ہیں تو اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انٹرنل یوز اور ایکسٹرنل یوز میں یہ فرق ہے کہ انٹرنل یوز کے لیے تو شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ایکسٹرنل یوز کے کہ اس میں تو یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی چیز نقصان دے نہ ہو کوئی نشاہ اور نہ ہو وہ مستخبص یعنی ایسی چیز نہ ہو جس سے گن آتی ہو بہت ساری شرائط ہیں لیکن خارجی استعمال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا سب سے یعنی بنیادی جو معیار ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو تو اس سے ایک تو میک اپ کے حوالے سے یہ گنجائش نکل آتی ہے کہ وہ حرام چیزیں کہ جو حرام ہو کر ناپاک نہیں ہیں پاک ہیں تو ان کو یہ کاسمیٹکس وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں مثلا بہت مشہور ای ون ٹوانٹی کا مسئلہ ہے ای ون ٹوانٹی جو ہے یہ کیڑے مکونوں سے بننے والا رنگ ہے اب یہ حرام تو ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ اس میں خون نہیں ہوتا یا فلوئنگ بلڈ اس میں نہیں ہوتا تو اب یہ جن میک اپ کے سامان میں ای ون ٹوانٹی استعمال ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی لیکن اس میں یہ شرط ہوگی کہ وہ ایسا میک اپ کا سامان نہ ہو جو ہونٹوں وغیرہ پہ لپسٹک وغیرہ استعمال ہوتی ہے اس کے تو اورل انٹیک کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میک اپ کے سامانوں اس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مثلاً حرام جانوروں کے بالو پر وغیرہ ہڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ مالہ تحلو الحیات جن میں زندگی یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ خون سرائت نہیں کرتی تو وہ چونکہ احناف کے نزدیک پاک ہیں تو اس لیے پاک ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیلیٹن کے بارے میں اگر یہ اتمنان ہو کہ وہ خنزیر سے نہیں ہے وہ البقری ہے یعنی بون سے بنا ہوا تو اس میں بھی اگرچہ یہ بحث تو ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ اس میں استحالہ یعنی جو سٹیٹ چینج ہے وہ ہو جاتا ہے یعنی لیکن اتنی بات تمام علماء کے ہاں اتفاقی ہے کہ اس میں ٹیننگ ہو جاتی ہے یعنی وہ ہائیڈرائلسز کا جو عمل ہوتا ہے جیلیٹن بنانے میں اس میں ٹیننگ ہو جاتی ہے اس کی نجس رتوبات الگ ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ پاک ہو جاتا ہے تو ایسا جیلیٹن اگر ایکسٹرنل یوز کی کسی پروڈکٹ میں استعمال ہوا ہوگا تو اس کی بھی گنجائش ہوگی تو اس طرح سے بہت ساری گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں بہرحال اس پہ بھی کام کی ضرورت ہے بہت ساری اس میں حرام ناپاک چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں بھی بعض ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں یوکے میں بھی ایک خاتون نے حلال میک اپ کے نام سے کام کیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سرٹیفائیڈ ہی لی جائیں سرٹیفائیڈ ہی لی جائیں بہت شکریہ سب یاکوب غنی صاحب کا سوال ہے کھانے کی اشیاء پر تین نشان ہوتے ہیں اگر لال رنگ ہو تو حرام ہے اور سبز رنگ ہو تو حلال ہے تیسرا نشان نہیں بتایا جی انہوں نے کیا یہ بات درست ہے جی اس حوالے سے مجھے کچھ معلومات نہیں ہیں مولانا نعیم شاہد صاحب اس حوالے سے کچھ تفصیل جی جی مجھے انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے کہا تین نشان ہے پھر آگے دو پہ چپ ہو گئے چوتھ تیسرا ان کو بھی نہیں بتا سر اصلہ کھانے پینے کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر یہ جو نشان ڈالے جاتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر اگر سبز رنگ کا نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو کہ نباتات سے حاصل کیے گئے ہیں جن کے سور سے جو ہیں وہ پلانٹ پیسٹ ہیں صحیح ہے اور جس کے اندر اگر سرخ رنگ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر جو اجزاء لیے گئے ہیں وہ جانروں کے اجزاء بھی اس کے اندر شامل ہیں یہاں پوری جانروں کے اجزاء سے بنائی گئے ہیں یہاں پھر جانروں کے اجزاء اس کو لیا گیا اور جس کے اندر جو بلور رنگ اگر کسی کے اوپر لگا ہوا ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ بیسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ کیمیکلز بھی استعمال کیے گئے ہیں اور جو صرف کالا نشان لگا ہوا ہو جیسے ہمارے ٹوت پیسٹ ہیں تو ان کے آپ نیچے دیکھیں گے تو وہاں پر صرف کالا نشان لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف کیمیکلز سے اس کو بنایا گیا ہے تو یہ جو چار مختلف نشان آتا ہیں تو یہ چاروں مختلف ان چیزوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کھانے پینے کی پروڈکس پر عام طور پر دو نشان پائے جاتے ہیں ایک ہرے رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا تو ہرے رنگ کا اگر نشان ہوگا تو عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ ایک ڈبا سا بنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ایک سرخ رنگ ہرے رنگ کا ایک ڈبا جو کہ سرخ رنگ کا ہوگا تو اس کا ہرے رنگ ہو تو مطلب یہ پلانٹ بیسٹ ہے اس میں سارے اجزاء اور اگر سرخ رنگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ اجزاء جو ہیں سارے یا کچھ اجزاء جو ہیں وہ جانوں سے بھی ماخوض ہیں ماخوض بہت شکریہ سر مفتیاب شاہ صاحب نے بات کی جیلیٹن کے مطالق آپ نے بھی کی ساجی نے بھی کی اور پہلے بھی اس پرواہ میں ہوتی رہتی ہے کہ اگر اس کے مطالق یہ پتہ چل جائے کہ یہ حلال جانور سے خنزیر سے حاصل نہیں کیا گیا تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا سر یہ بھی تو بتایا نا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خنزیر سے نہیں دیکھیں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہر جو بھی اس طرح کی مشتبی اجزاء ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سورسز کا جب تک معلوم کرنے کے عام طور پر وہ دو طریقے استعمال کیا جاتے ہیں اور پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بنایا ہے وہی خود اس کے بارے میں معلومات مہیا کرے اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ بعض کا جو سپلائر ہے وہ مہیا کرتا ہے اور بعض کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ سپلائر نے جہاں سے لیا ہے اور وہاں سے بقیادہ اس کے ساتھ ایک ریپورٹ بھی وہ ساتھ آتی ہے کہ اس کا سورس کیا تھا تو سب سے پہلا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے اور اگر ایسی کوئی صورت سامنے نہ آ سکے تو پھر اس کا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ اس کا لیب ٹیسٹ کروائے جائیں تو لیب ٹیسٹ میں مختلف طریقے اس وقت ہو چکے ہیں جس میں ایک بہت مشہور جائے وہ ڈی این ای ٹیسٹ کا بھی ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کا سورچ ہے وہ پورسین ہے یا ادر دین پورسین ہے تو ادر دین ہو تو پھر اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر وہ کسی نان مسلم کنٹری سے آیا ہو ہے باڈی سے بقیدہ تصدیق شدہ نہیں ہے تو پھر ایسے جیلٹن کے استعمال میں بہت احتیاط کی جائے بلکہ نہ استعمال کیا جائے تو بہتر نہ استعمال کیا جائے تو بہتر بہت بہت شکریہ ناظرین محترم پروگرام ہمارا جاری ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بات چلی ہے تو دور تلک جائے گی میں مولانا نعیم شاہد صاحب اور مولانا طلع صدیقی صاحب کو مولانا طلع صدیقی صاحب کی طرف اور آپ سرات پلیز یہ سیٹ لیجئے سر میک ڈانلڈ کی ایف سی جو میں نے سوال چھوڑا تھا چکن کیوبز اور اور بھی جو برینڈز میرے میں نہ ہوں یہاں کسی نے نہ پوچھو آپ خود ان کی وضاحت کر سکتے ہیں یہ کنفیوجن ہے عوام میں اور یہاں سے عمومی طور پر ہم نے جب سوال پہلے بھی کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے پیزا ہٹس اور یہ بھی پوچھا گیا ہے تو یہ جو برانڈز ہیں بڑے برانڈز جو دنیا بھر میں ظاہرے ملتے ہیں ایک سوال آیا تھا میں ویسے کوٹ کر رہا ہوں مفتی عابر شاہ صاحب نے اسے لباب دیا تھا ایک خاتم نے پوچھا تھا سوال امریکہ سے کی ایف سی کے مطالق اور انہوں نے کہا جی کہ میں صبح نکلی اپنی گھر سے میں آفس جا رہی تھی میں وہ روکی میں نے وہاں سے برگر لیا اور میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ حلال مطلب ظاہرے وہاں مختلف کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں حلال لینا ہے ظاہرے وہ مسلم کنٹری نہیں ہے تو انہوں نے مجھے دیا تو میں نے لے لیا وہاں سے اتمنان سے اور میں گاڑی میں بیٹھی جیسے میں تھوڑے آگے گئی تو میں نے وہ کھایا ہوتی تھی سخت بدبو تو میں واپس فوراں آئی تو میں نے ان کو کہا یہ اتنی گھناؤنی بدبو کیوں حالی کہ چکن میں نے بولا تھا آپ کو تو انہوں نے غلطی سے نا وہ سور کا وہ ادھر ریفر کر دیا تھا ہمارا جو ٹوکن تھا اس کو تو ایک بےہتیاتی انسانوں کا بنائے انعظام اس میں ہو جاتی ہے تو اوور آل جو ہے یہ جو برانٹ ذہین کے مطالق کیا رائے ہیں آپ کی اور کیا سجست کریں گے ناظرین کے لیے اور ان کا سورس آف مطلب میں کیا بولوں اس کو میڈ یا جو بھی وہ کیا ہے جی بہت اہم سوال پوچھا اور یہ سوال جو حلال سے مطالق جتنے امور ہیں اس میں جو جتنے کنزیومرز ہیں سارفین ہیں ان کو سب سے زیادہ انہی چیزوں کے اوپر اشکالات ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں تو آپ نے جتنے بڑے برانٹس کا نام لیا اتفاق سے کیونکہ بحیثیت فود ٹیکنالوجیز بہت سارے ان اداروں میں عملی طور پر کام کرنے کا بھی اتفاق رہا ہے ماضی میں پھر حلال کے حوالے سے بھی کئی ممالک میں ان برانٹس کے ساتھ کسی نے کسی درجہ میں واسطہ پڑا ہے ہر ملک کی اپنی صورتحال ہے پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں تو اس میں اکثر کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ڈاؤٹفل انگریڈینٹس میں آتے ہیں مشبوح کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں مکمل صد فیصد سو فیصد تحقیق نہیں ہو پاتی اور چونکہ حلال کی فیلڈ میں بہتر سا ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے کام کرتے ہوئے تو جب تک سو فیصد یعنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا جا کے اس کو عملی طور پر نہ دیکھ لیں تو جب تک کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہیں آتا چونکہ بات جو ہوتی ہے وہ کسی نے کسی انسان کی طرف سے ہوتی ہے یوزولی اگر اب ہم پوچھتے ہیں تو اسی کسی ارگنائزیشن کے کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں تو اس کا وہ احتیاط کا وہ درجہ نہیں ہوتا جیسے ہم عام طور پر کوئی بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے سیکڑوں لوگ جن کو یہ بات پہنچنی ہے بتانی ہے تو اس کی ذمہ داری بتانے والے کے کندے پر ہے تو پاکستان کے اندر جتنے بڑے برینڈز ہیں ان سے احتیاطی حد تل امکان کرنی چاہیے حد تل امکان پاکستان سے باہر تو یہ مسائل اور بھی زیادہ ہیں چونکہ وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے یورپ کے اندر کہ آپ حلال میٹی لیں گے اگر حلال آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس حلال گوش ہے اس بات کی اشورنس نظام بہتر ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کی یہ ہم نے پریکٹیکلی امریکہ کے اندر میں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں تو وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا اور ایسے اداروں کو فیل کیا جہاں پر یہ نظام مکمل طور پہ کلیتاً جیسے آپ نے بات کی نہیں اس میں جیسے ایک ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر اگر نون حلال میٹ بھی ہے پورک نہ بھی ہے نون سلوٹڈ میٹ ہے یعنی زبیہ نہیں ہوا اور وہ حلال جانور ہے لیکن زبیہ صحیح سے نہیں ہوا تو وہ جب تک اس کو پکانے کے برتن سے سے لے کر جس گھی میں آئل میں وہ فرائی ہو رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں وہ دھل رہا ہے جس باسکٹ میں وہ آ رہا ہے جس میں وہ رکھا جا رہا ہے جس میں اس کے مسالے رکھے جا رہے ہیں اس کے جو پیکیجنگ جس میں ڈبے میں رکھ کر وہ دیتے ہیں سب چیزیں بالکل الگ ہوں گی فیزیکلی فیزیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریک میں بھی نہیں رکھی ہوں گی تو تب جا کے احتیاط کا یہ درجہ جہاں ہوں وہاں پر کہتے ہیں جی ان کو حلال سیٹیفیکٹ دے جا سکتا ہے کہ دیکھ ان مینیج ونہ یہی صورتیال جو آپ نے بتائی ہے تو عام بات ہے اگر بالخصوص پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور جو اہل افتا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی بات آ جائے تو وہاں پر اس پر حسن زن رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں احتیاط کی تو جب تک کسی مستند اور باوسوق ادارے کا لوگو اس پہ نہ ہو جی کسی نے اس کی ذمہ داری نہ لیوی ہو تو جب تک احتیاط ہی بہتر ہے پاکستان کے اندر بڑے برینڈز کسی مستند ادارے کے پاس جاتے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں اور ہمارے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اشکال ہے آپ آئیے دیکھئے اور مختلف ممالک سے بڑے حضرات سے سننے میں آیا جیسے حضرت مولو ناصف قاسمی صاحب کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے تھے ان کو اشکال ہو گیا تو انہوں نے کہا آئیے دیکھیں ہمارے ادارہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایسی اجازت آپ کو نہیں ملے گی آپ کہیں کہ جی میں آنا چاہتا ہوں آمین نمائندہ ہوں جی جی ٹی آر میں روزانہ پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ تو آپ مجھے وزٹ کرائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا نہیں کرائیں گے وزٹ حالانکہ یہ پاکستان کا فوڈ لاب کو کہتا ہے پاکستان کا قانون ہے فوڈ لاب کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں یا کئی جگہ جا رہے ہیں آپ اسے اس کا کچن دیکھنا چاہتے ہیں وہ قانونی طور پر آپ کو منع نہیں کر سکتا یا ہمارے صارفین کو پتا ہی نہیں تو آپ دیکھ سکتے لیکن وہ نہیں بتائیں گے وہ کیا نہیں بتائیں گے بلکہ ان کے جو اپنے ایمپلوئیز ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والا عاملہ ہوتا ہے اس کو بعض اوقات ایسے ذائع ترقیبی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آ کہاں سے رہے ہیں وہ پری مکس کہلاتے ہیں پہلے سے آدھا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ آتا باہر سے اب اس کی ہمیں صحیح نہیں ہے کہ وہ حلال سے متعلق اشتباہ نہ ہو کوئی شباہ نہ ہو احتیاط بہتر ہے اور اگر عام شارف ہے تو اس کا کرنے کا کام کیا ہے اس کا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ مستند ادارے کا لوگو ضرور دیکھیں مستند ادارے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حلال کا ہر لوگو مستند نہیں ہوتا مستند نہیں ہوتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت شکریہ ہر ادارہ مستند نہیں ہوتا جس طرح سے وہ شہر ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا اسی طرح کی بات ہے ہے تو دستار اچھا سر ایک چیز ہے یہ KFC کا خاص روح میں بات کروں شاید نام نہیں لینے چاہیے لیکن کیا کریں کیا کریں مجبوری ہے سر وہاں تو خسنی نہیں دیتا نام تو لے سکتے انہوں نے تو بقاعدہ لکھو ہوتا ہے سیکریٹ ریسیپی یہ کیا چکر ہے سر یعنی اس کے پیچھے کیا دیکھیں یہ جو جتنے بھی تاکہ ذائقہ چوری نہ ہو یہ مسئلہ ہے یعنی ہم نے یہ سنایا یہ قانونی حق ہے ہر کسی کا یہ حق ہے اس کے انٹیلیکچول رائٹ ہے کہ وہ اس کی ریسیپی وہ کسی کو نہ بتائے یہ قانونی حق ہے لیکن جب کوئی مستنع جب کوئی وہ آتا ہے کسی ادارے کے بعد یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تصدیق کریں تو اس وقت وہ سارے حق اس کو دے جاتا ہے کہ آپ چتنا چاہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں جب آپ مطمئن ہو جائیں تو حلال کا سیٹیفیکٹ دیں جاری کریں تو یہاں پر چونکہ ایک تیسرے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا صرف اسٹیک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرادکٹ یہ جو مسنوعات ہیں اس کمپنی کی مسنوعات مارکٹ میں جائیں گی تو وہ اس کو جو صارف لے گا جی تو جب اس پر جو حلال کا اعتماد ہوگا اس کی ذمہ داری ساری کی ساری اس ادارے کے اوپر ہوگی چیک ہے ادارے کے اوپر ہوگی تو اس کو تو یہ حق ملتا ہے کہ وہ جائے اور اس کو بھرپور طریقے سے دیکھ سکتا ہے یہی اس کا ایک حل ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا یہ تین سو سال پہلے تو کوئی سیٹیفیکیشن نہیں تھی چودہ سال پہلے تو بالکل بھی نہیں تھی بالکل بھی نہیں تھی تو آج یہ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس وقت ساری بیچارہ مجبور ہے اور اس کو تو سب سٹینڈر پروڈک کھلائی جاری ہے اور حلال حرام کے مسائل تو بے پناہ ہیں جو کہ جب سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں مسئلہ بھی ہے ورنہ تو جب تک آتا نہیں تو پتہ نہیں لگتا اس لئے وہ اس کو ضرور دیکھیں تو سیکریٹ ریسی پی اگر کوئی لکھتا ہے تو اس میں اس کا ہی حق ہے قانون ہی حق ہے انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹس ہوتے ہیں جس میں وہ ریسی پی اپنی ہم بتائے گا تو ہر کوئی بتا بنایا لگا ہے گلی گلی کیا فسی کھلا ہوگا سہی ہے سہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر لیکن وہی بات ہے کہ کم از کم اس کو حلال اگر وہ پاکستان میں مسائل ہو کام کر رہا تو عوام الناز جو اس کے کلائنٹ کنزیومر ہیں ان کے پاس جو جاتے ہیں دن رات جن کی بحاف پہ وہ زیرہ ان کو پوائنٹ چل رہا ان کا بھی تو کوئی رائٹ ہے نا جی بلکہ جی جس طرح اپنا رائٹ وہ کرتے ہیں سیکریٹ ریسی بھی ٹھیک ہے لیکن عوام الناز کے رائٹ کے لیے تو ان کو کسی حلال ادارے سے بقاعدہ تسلی کروانی چاہیے اور ان کے ثروف پھر آگے مسئل کرنے کرنا چاہیے کہ ہم حلال پروڈکٹ آپ کو دے رہے ہیں یہاں ابھی ایک سوال ہے کہ کیف سی پر بھی بتائی گے کس درجہ میں الحمدللہ حوصلہ حفظہ ہے لیکن جتنی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہاں سوستی ہے وہاں سوستی ہے میں اگلا میں سوال آپ سے لوں گا مرن عیم شاہ صاحب کی طرف آوں گا اگلا سوال آپ کی خدمت بھی یہی ہوگا کہ پاکستان و مستند حلال جو ادارے ہیں جن کا لوگوں ہم دیکھ کے ہمیں اتمنان کر لینا چاہیے وہ کون سے ہیں آپ کی طرف آوں گا مرن عیم شاہ صاحب سر ام اما صاحب کراچی صاحب سوال ہے کراچی میں جبرائلر آجائیں برازیل سے واپس کراچی میں جبرائلر چکن ملتی ہے اس کی فیڈ میں کہا جاتا ہے کہ حرام اجزاء ہوتے ہیں تو کیا ایسی چکن کھانا حلال ہے پہلے تو میں آپ حضرات کے اس پروگرام کی توسط سے فیڈ سے پہلے جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی چکن وغیرہ جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں کچھ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان چکنز کے گوشت کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ان لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچے جو کہ چکن کا جو گوشت عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو ٹرمز جو ہیں وہ اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تھنڈی یہ تھنڈی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مرگی جو کہ پولٹری فارم کے اوپر جس کی موت واقع ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو آئل میں ہوگا کہ جب کوئی پولٹری فارم میں کوئی بیماری آتی ہے تو بعض اگر پورا جو ان کا وہ بیچ ہے پورے کا پورا وہی مر جاتا ہے یہ بہت بڑی تعداد میں مرگیاں مر جاتی ہیں تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں مرگیاں مرتی ہیں ان کو تھنڈی کے نام سے جو ہے مارکیٹ کے اندر کچھ جگہ پر فروخت کیا جاتا ہے اور یہ جہاں فروخت کیا جاتا ہے تو عام طور پر ان کے جو بڑے خریدار ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف میریج ہالز کے لوگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں مختلف جو جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکہ والے اور بار بی کیو والے یہ لوگ اس لئے سب نہیں اس چیز کو میں پھر دوبارہ دھو رہا ہوں گا بہت اچھے لوگ بھی اس میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے چکر میں چیزوں کے بارے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے ایک تو وہ تھنڈی کے ٹرم کے استعمال ہوتی ہے دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ مرگی جس کو سفری کہا جاتا ہے جب مرگی کو پولٹی فارم سے دکان تک لایا جاتا ہے تو اس دوران کسیش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو کسی بھی قسم کے بڑی آواز سے کسی ساؤنڈ سے کسی ہورن سے بڑے ہورن سے اور کسی ایسی چیز سے بچا کے لایا جائے کہ وہ صحیح سلامت وہاں تک پہنچ سکے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ مرگی جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو ہم چکن کہتے ہیں اور چکن جو ہے وہ تو عام طور پر یہ چک جو ہے وہ چوزے کو کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً کوئی چار سے چھ ہفتے میں یہ دھائی دو دھائی تین کلو تک کہ اس کا وزن پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر ہم دیسی مرگی کو دیکھیں تو دیسی مرگی زیادہ سے زیادہ جو اس کا وزن ہوگا تو وہ اگر چھ ماہ کا ہوگا تو وہ چھ ماہ میں بھی اس کا وزن آدھا کلو تک تقریباً وہ مشکل پوائنٹ ہے تو اب یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی گروت بہت تیزی سے ہو جاتی ہے لیکن اس کی عمر کم رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو دل ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی سفر کے دوران کوئی بہت کسی بڑے جیسے گاڑیاں ہیں ٹرک ٹالرز ہیں ان کے ہارن بھی بہت تیز قسم کے ہوتے ہیں تو اگر کوئی گاڑی گزر تو اس طرح کہ بڑا ہارن بجاتے تو اس سے بعض قصد ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں اور ان کی موت بھی واقع ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو مرگیاں جو ہے جب وہاں پہ وہ سپلائی کرتے ہیں تو کچھ لوگ بہت زیادہ لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ وہ بہت اچھا سسٹم میں وہ چلتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ایسی مرگیوں کو خرید لیتے ہیں اور چونکہ وہ بہت سستی بکتی ہیں تو وہ انہی مرگیوں کو سب سے پہلے زبا کر کے ان کو چھیل کے ان کا گوشت جو ہے وہ آگے سجا دیتے ہیں تو ہمارے ہم بہت سے لوگ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ تو بہت جلدی میں رہتے ہیں تو فوراں ہی جا کے کہتے ہیں جی دو کلو گوشت چاہیے تین کلو گوشت چاہیے اور وہ وہی مرگی جو کہ تھنڈی یا سفری جو ہوتی ہے وہی مرگی ان کو بنا کے وہ دے دی جاتی ہے اور وہ لوگ بڑی تیزی سے لے کے چلے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ضرور احتیاط اس چیز کی کرنی چاہیے کہ اپنے سامنے مرگی کو زبا کروائیں اور زبا کروانے کے دوران پہلے ایک نظر اس ڈرم کو بھی ضرور دیکھ لیں جس کے اندر اس نے مرگی پھینکنی ہے کیونکہ بعض کاتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ٹنڈیاں سفری لے کے اس کو زبا کر کے بیچ میں پہلے پھینک دیتے ہیں تو جب آپ لیں گے تو آپ نے اگر دو مرگیاں زبا کروائی ہیں تو ایک وہ آپ والی اٹھائیں گے ایک دوسری والی اٹھا لیں گے جو کہ پہلے وہ ڈال چکے ہوں گے تو اس لیے اپنے سامنے کم از کم اس کو کہا جائے کہ وہ انچی آواز میں تسمیہ پڑے اور پھر مرگی کو وہ زبا کرے اور پھر اس کو لیں تو ایک تو یہ معاملہ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ پولٹری فیڈ کے حوالے سے جو ایک بڑا ایشو ہے یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے سٹینڈرز میں بھی اس بات کو بقیدہ منشن کیا گیا ہے کہ جو بھی خوراک کھلائی جائے وہ جانور کی فطرت کے مطابق ہونی چاہیے تب چونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر اس کو پالا جاتا ہے تو ان کی خوراک کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کوشی یہ کی جاتی ہے کہ وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو اس کی نیچر کے مطابق فیڈ دیں لیکن چونکہ اس کو بہت تیزی سے گروہ کروایا جاتا ہے تو اس کو پروٹین کی ایکسٹرا ضرورت ہوتی ہے تو ایکسٹرا پروٹین حاصل کرنے کے لیے پھر وہ بازکات یہ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر تو یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پر انہی کی اپنی باقیات جو ہیں ان کے مچھلیاں جو زبا کر دی جاتے ہیں انہی کا فوضلہ جو ہے وہ مرگیاں جو ہیں انہی کا جو آنتیں ہیں یا ان کے جو اندر کے انٹرنل آگنز وغیرہ ہیں ان کو بقاعدہ دوبارہ سے پھر اس کو پروسس کروا کے اور اس کو فیڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور یہ دنیا کا کوئی بھی سٹینڈرڈ اس کی اب اجازت نہیں دے رہا صحیح کیونکہ اس کی اپنی ہی چیز جو ہے اس کا اپنے ہی معاملہ اس کے جسم کے اس سے اس کو کھلائے جائیں اور بعض دگوں پر یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے اس کو جو بڑے بڑے ابیٹائرز ہیں ان سے خون لے لیا جاتا ہے پھر ان کو پکایا جاتا ہے ان کو ڈرائی کر کے پھر اس کے جو ہے وہ فیڈ کے اندر شامل کرتے ہیں اور اس طرح اس کو خوراک دی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی چیز ان کو دی جاتی ہے وہ بہت کم کوئنٹیٹی میں ہوتی ہے یعنی کہ وہ ساٹھ ستہ رسی فیصد تک اس کو جو ہے وہ گرینز دیے جاتے ہیں یا اس کو دالے یا اس کو جو دوسرا جو ہے کھانے کی جو چیزیں وہ ان کو چیزیں دی جاتی ہیں یا سویا بین ہے ان میں سے اس کو ملایا جاتا ہے اور بعض کات پانچ فیصد دس فیصد تک جو ہے وہ پروٹین کے لیے وہ سورسے جو ہیں وہ دوسری چیزیں اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر اس چیز کو بقیدہ منشن کیا گیا ہے کہ میکسیمم اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی بھی جائے تو وہ پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اس کو شامل کیا جاتا ہے تو یہ پانچ فیصد جو ہے وہ اتنی کم کوئنٹیٹی ہے کہ جانور کی جو زیادہ تر غزہ ہے وہ اس کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ حلال اجزاء اس میں استعمال کیے ہیں تو اس لیے چونکہ اس کی پروریش کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حلال غزہ پر ہے تو اس لیے اس فیڈ سے جو پولٹی گرو کرتی ہے اس کے گوشت کو استعمال کرنے میں کوئی قواہت نہیں کوئی قواہت نہیں لیکن جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ہونا چاہیے یہ احتیاط وہ چیز یہ سٹینڈرڈ کی خلاف ہے ان کو وہی بات ہے ایمپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں سر جی اس میں اصل میں تو معاملہ یہی ایمپلیمنٹیشن کا ہے دیکھیں آپ دنیا کا بہت بہترین سٹینڈرڈ ڈیویلپ کر دیں الحمدللہ پاکستان کا سٹینڈرڈ دنیا کا بہترین سٹینڈرڈ ہے جو حلال کے سٹینڈرڈ ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگلا معاملہ ہے وہ لوگ جو اس سٹینڈرڈ کو اپنے ہی ذات پر ایمپلیمنٹ کریں گے ذات سے مراد ہے کہ کوئی انڈرسٹری ہے تو اپنی انڈرسٹری پر وہ کس طرح اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس انڈرسٹری کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس نے ان سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے معاملات کو کیا ہے تو اوپر ریگولیٹری آثورٹیز ہوتی ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر یہ سب مل کر اگر یہ کام کریں تو یقیناً طور پر ہم بہت اچھا اور بہت بہترین جو ہے وہ پروڈکٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ پولٹری فیڈ کا میں سپیسفک یہ پوچھا ہوں اس کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے بن رہی ہے کسی کو یہ جواب دہی ہے یہ جو بنانے والے ہم کی جی جی بالکل پاکستان کے اندر ایسی ریگولیٹری آثورٹیز ہیں جو بقاعدہ انیمل فیڈز کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو دیکھتی بھی ہیں اور انہوں نے اس کے آہاں ہونا یہ چاہیے کہ بقاعدہ طور پر ایسے ادارے ہوں جو سپیسفک انہی ایریاز کو کریں کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ کے علمے ہوگا کہ انڈیا سے بہت زیادہ فیڈ آتی رہی ہے جس کے اندر وہ خنزیر کو ہے پورے پورے خنزیر اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں اور وہ فیڈ جو ہے وہ ہمارے ہمارے مرگیوں کو کھلائی جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز میں پھر آپ سے ارز کروں گا کہ جب کسی کو اس کی فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز کھلائی جاتی ہے تو لا محالہ اس کے برے افراد ضرور مرتب ہوتے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ گائے سے بنائے گئی جیلیٹن پر ببندی لگا دی گئی تھی کہ وہاں پور کوئی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا دسمبر دوہزار سولہ میں پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے اس چیز کو وہ اجازت دی کہ گائے سے بھی اب بنائے جا سکتی تو یہاں پہ اب ادارے الحمدلہ ہیں جو کچھ اس کو دے رہے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی سن فوڈ آتھارٹی آج کل بڑے ایکشن میں خاص رہے پنجاب والے میں اس طرف آؤں گا مولا طلعہ صاحب سر یہ کے این این ایس کا اور صوفی کا جو چکن ہے یہ پاکسان میں یہ مجھے آج تک نا یہ کے این این ان ان کا نام مجھے بولنا نہیں آتا ہے پرانس ایشن ہوتی نہیں ہے مجھے بتانی کیوں کے این 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 ٹھیک ہے سر تو یہ کے این این کے این این اور صوفی کا چکن اس کے بارے میں بتائیے ذرا پوچھا ہے ہف صاحب صاحب کے سوال ہے کیا حیثیت ہے اتمنان بخش ہے کی این این کے بارے میں آپ نے پوچھا اور دوسرا صوفی چکن صوفی کا صوفی کی چکن کیوبز بھی ہیں اگر عمومی بات کی جائے اس میں چونکہ برینڈز کا نام لے کر بات کرنا مناسب نہیں ہے بلکل مناسب نہیں ہے لیکن ظاہر ہے سوال اس طرح سے ہے سوال آیا ہے تو اور جواب دینا آپ اصولی بات ہی ظاہرے کریں ہاں اصولی بات کریں گے جو عمومی بات ہے ہمیں کسی نے جہنا سپانسر نہیں کیا آپ کو بتایا یہ بہت اہم بات ہے جو بات ہے یہ سوالات کا سلسلہ مستقل دارالفتہ میں آتا رہتا ہے اور جو لوگ حلال سے منسلک ہیں تو ان کو بقاعدہ صارفین برینڈز ہی بھیجتے ہیں پروڈکٹس ہی بھیجتے ہیں عمومی طور پر وہ ایسا سوال نہیں کرتے جو تخیلاتی ہو یا کوئی سوچ کر ذہن میں وہ جو سامنے آتا ہے پریکٹیکل ہوتے تو وہ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب ذمہ داری جو آتی ہے جو بھی بتا رہے ہیں کوئی شریح مسئلہ بتا رہے ہیں اس کا تعلق دین سے ہے تو ذہن سے بات ہے وہی بات پوچھیں گے تو اس میں ذمہ داری کا تقاضی کہتا ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو کہہ سکیں جو بتا سکیں وہ بتانا چاہیے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہم کہہ سکے وہ ضرور کہیں گے بہت سارے برینڈز ہیں جیسے کہ مران عبدالعض صاحب نے نام لیا اور مختلف لوگ سوالات بھیج رہے ہیں خصوصا انہی چکنز کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی گلی محلے کے جو چکنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ ناصر مرغی والے ستار بھائی ان کی چکن کے بارے میں کیا خیال ہے تو برینڈز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر مارکٹوں موجود ہوتے ہیں اور وہ یاد بھی رہ جاتے ہیں پاکستان کے اندر یہ مسلمان ملک ہے اس کے اندر جو بھی چیز مل رہی ہے اس پر غالب امکان تو یہی رکھیں گے جب تک کہ کوئی جب تک ہمیں شبہ اس درجے کا نہ پہنچ جائے کہ جی اس کے اندر کوئی گڑ بڑھا ہے تو کہ یہ حلال ہی ہوگا انشاءاللہ لیکن چونکہ معلومات کے ذرائے بڑھ گئے اور شوشل میڈیا اور میڈیا بہت زیادہ آگاہی لوگوں کے اندر پیدا کر رہا ہے اور آئے دن ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارفین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے جب وہ حقیقت کو جانتا ہے اور بحیثیت اگر کسی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ جیسے پرسنلی یا ذاتی طور پر میرا جانا ہوا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نام بڑے درشن چھوٹے یہ ایک بہت اہم بات ہے تو اس میں سارفین کا جو اعتماد ہے اس کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ لا محالہ کوئی بھی مشہور برینڈ ہو اس کے بارے میں یہ پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہے اور خصوصا جب یہ بات حلال حرام سے متعلق ہے عمومی طور پر جب تک اس بات کی کازن غالب نہ ہو جائے کہ ہاں اس میں کوئی شبہ ہے یا یہ چیز ایسی ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہی جیسے بہت عرصہ پہلے ایک کوئی پاکستانی برینڈ ہی تھا غالباً یا بھار کا تھا جس کو میں نے خود دیکھا تھا لیکن کافی پرانی بات ہے پانچ سال پرانی بات ہے جس میں سالم مرگی پاکستان سے بار ہی دیکھا تھا سالم مرگی اور وہ حلال سرٹیفائیڈ بھی تھا اور سب کچھ تھا سرٹیفائیڈ بھی تھا لیکن چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ مرگی کی گردن ہی ثابت لگی ہوئی تھی تو وہ ثابت ہی آگئی تھی تو اب وہ تو سامنا در آ رہے کہ اس کا زبیہہ کہاں سے ہو تو یہ ایک مسائل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ جو برینڈز ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی مستنت ادارے کا اس پر لوگو واضح موجود ہے اور میں ساتھ ساتھ اس میں خود ہی اضافہ کر دیتا ہوں کہ مستنت ادارے کا لوگو دیکھیں گے تو اس کی تحقیق خود کریں جو لوگو دیکھیں گے ہر کسی کا تعرف آج کل ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا پیجز ہیں تو اس کو جانیں گونگل کریں ویب سائٹ پر جائیں یہ دیکھیں کون لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں باعتماد لوگ ہیں تو آپ اس پر اعتماد کریں اور لازمی کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ اس اعتماد کے بات تاکہ اس پر اور لوگوں کا اعتماد بڑھے جس سے جو بنانے والے سانعین ہیں ان کو اس بات کی اللہ توفیق دے کہ وہ سارفین کی اس بات کو لیں اور ایسے اداروں کے پاس جائیں اور اپنی مسنوحات کی کے بارے میں معلوم کریں کہ آیا ہم جو بیچ رہے ہیں اس میں ست فیصد سو فیصد حلال کی جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں وہ ساری ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ جتنے بھی برینڈز ہیں سوفی کا پلانٹ میں نے وزٹ نہیں کیا ہے کیننس کا بھی نہیں کیا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان سے میرا تعلق ہے اور ان کے بقال وہ مستاند لوگ ہیں ایک دو سرٹیفیکشن بوڈیز کی لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیننس کے پاس حلال کا سرٹیفیکیٹ بھی ہے اور وہ میں نے دیکھا بھی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ادارے جس کی سرٹیفیکشن کے مرحلے سے ہم گزرے تو وہاں سے آئی وی چکن استعمال کرتے ہیں تو جن لوگ ان کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے وہ مستاند ہے اور صرف ایک دفعہ سرٹیفیکیٹ اگر آپ نے دیکھ لیا مستاند ہے لیکن وہ وقفے وقفے چیک بھی کرتے رہے سال دو سال تین سال میں اس کی تجدید بھی کر لیں کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں جب ان چیزوں کا پاس نہیں رکھتے تو جو ان کو اعتماد کی سنت جاری کرنے والا ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی سنت کو واپس بھی لے لیتا ہے کیونکہ یہ سالانہ بنیادوں پہ جاری ہوتی ہے تو یہ چیز آپ ضرور دیکھیں جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں خلاصہ اس بات کہیے وہ جتنے بڑے برینڈز ہیں اس کے اوپر مستاند حلال کا لوگو ضرور دیکھیں دوسری بات کہ جو لوگو آپ دیکھیں اس کی تحقیق ضرور کریں ویب سائٹ کے ترور اور معلومات ضرور کریں جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان تک رسائی حاصل کریں اور جب آپ کے پاس یہ معلومات مضبوط ٹھوس معلومات آ جائیں تو دوسروں کو بتائیں بھی بتائیں بھی بہت بہت شکریہ سر آپ کا مولانا عیم شاہ صاحب آپ نے ویزٹ کیا ہے پلانٹ جو مولانا تعالی صاحب بات کر رہے تھے آپ نے خود ویزٹ کیا ہے چونکہ انہوں نے بتا تو دیا پھڑا صاحب بھی وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ جو کینن جو پروڈکٹس وہ پروائیڈ کر رہا ہے ایک تو وہ تقریب ان کے پاس جو کپیسٹی ہے وہ ساٹھ ہزار چیکن کی روزانہ کی سلٹنگ ان کے پاس اس کی کپیسٹی وہ موجود ہے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق اتنا چیکن جو ہے وہ کرتے بھی ہیں باقی وہ جو پروڈکٹس بناتے ہیں میں بہت ذاتی طور پر ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں خلیل ستار صاحب جو ہیں وہ اس کے بڑے ہیں یا اس کے جو آنر ہیں وہ اور ان کے بیٹے ہیں آدل اور یہ دونوں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ان چیزوں کے اوپر وہ خیال رکھتے ہیں اور خاص طور پر نا صرف پاکستان کے اندر بلکہ معالمی سطح بھی ان لوگوں نے جو سٹننگ ہے اس کو بین کروانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے تو یہ حضرات بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہینڈ سلوٹرنگ ہوتی ہے ان کے ہاں اور جو پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں وہاں پہ اس میں سے ان کی کوالٹی اور جو بھی ان کا میٹیریل ہے اس میں سے جو جو ارضائز میں شامل کیا جائیں ہر ایک کو عالی پیمانے پر اور ساتھ ساتھ حلال کو یقینی بناتے وہ لوگ اسعمال کرتے ہیں اس لئے ان کی جو بھی پروڈکٹس ہیں میں خود گھر میں بھی ان کی پروڈکٹس ہی سمال کر سوں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس کو بہت آسان ہے جو بھی لوگ اسعمال کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بغیر کسی اس کے ان کی تصدیق کر دی ہیں میڈیا کا تو یہ کام بیسے ہے نہیں لیکن یہ چونکہ خالص ایک اویرنس پروائیڈ کرنے کا ایک پروڈکٹس ہے الحمدللہ ہمیشہ سے ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پروڈکٹس سے کوئی کمرشل نہیں ہے وائنڈ اپ کے مطلب یہ نہیں دو سوال ادھر باقی ہیں مولانا طلع صاحب سے ایک سوال بھی ہوگا رانا گل صاحب امریکہ سے ان کے سوال ہے کچھ حلال بھی ہے سر پاکستان اور امریکہ میں آئس کریمز اور نوڈلز کے مطالق بتا دیں کہ کون کون سے آئس کریم اور نوڈلز جو ہیں وہ حلال ہیں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ پھر ایک چیز ارز کروں گا کہ ہر ملک کے اپنی ریگولیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق یہاں پہ کوئی بھی ایسے نون حلال چیزیں یا نون حلال پروڈکٹس ان کو نہیں لائے جا سکتا پاکستان کی جو ایمپورٹ پولیسی ہے اس کے اندر خاص طور پر ایمپورٹ پولیسی دوہزار پندرہ جو اس میں بلکل واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اگر خدا نہ خاص وہ حرام اجاب پر مشتمل ہے تو اس کو پاکستان میں نہیں لائے گا ہاں یہ لیکن بھر بھی بازگات ایسے راستوں سے ایسے مگننگ کے ذریعے ملک کے اندر بازگات کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ نون حلال ہوتی ہیں لیکن جو پروڈکٹس یہاں پہ پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں خاص طور پر جو نوڈلز ہیں تو ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جس کی نوڈلز بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر وہ کمپنی ایک امریکن حلال سرٹیفکیشن باڈی ہے جو کہ ایفانکا کے نام سے ہے یعنی اسلامی فود اور نیٹریشن کانسل آف امریکہ کے نام سے ان کے اس سے بقیدہ وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کمپنی کو تو بقیدہ ایک ایم اور چاند بنا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقیدہ اس کے اندر حلال بھی لکھا ہوگا تو یہ ایفانکا کی سرٹیفائیڈ ہیں ان کی پروڈکٹس ہیں امریکہ کے حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں بھی بہت سی سرٹیفکیشن باڈیز حلال سرٹیفکیشن باڈیز کام کر رہی ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں ان سے اس کے بارے میں معلومات لی جائیں اور چونکہ ایفانکا امریکہ میں بھی خود کام کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی ان سے بقیدہ وہ براہ راست رابطہ کر کے تو نہ صرف پروڈکٹ کے بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اویرنس بھی دیتے ہیں اور اس کے جو بڑے ہیں ڈاکٹر منیر شہدری صاحب وہ پاکستانی ہیں اور ریاض ملک جو ہیں وہ بھی میاں ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور انہوں نے تقریباً گزشتہ کوئی بتیس تینتیس سال سے وہ لوگ وہاں پہ حلال کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو وہ نہ صرف اس پروڈکٹ کے بارے میں معلومات مہیا کر سکتے ہیں بلکہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کا اسعمال ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اس کا متوادل بھی بتا سکتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا اور یہ خورم شہزاز صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ اگر وہ تجدید نہ کروائے کمپنی حلال سرٹیفیکیشن کی تو وہ مولانا طلعہ صدیقی صاحب نے بتا دیا ہے ڈی ٹیل کے ساتھ کہ ظاہر ہے آپ جب جن کا لوگو لگاوا ہے ان سے رابطہ کریں گے ان سے آپ پوچھیں گے اگر انہوں نے تجدید نہیں کروائی تو ظاہر ہے وہ کمپنی آپ کو کلیر کرے گی ساری چیزیں جو بھی معاملات ہوں گے تو آپ کو وہاں سے تصدیق مل سکتی ہے اگلا سوال جویریہ خان صاحبہ کا جرمنی سے ہے جی پنیر کا استعمال کرتے ہیں جو یہاں جرمن سٹور سے ہی خریدتے ہیں حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ پنیر میں خاص جو ہے وہ جز استعمال ہوتا ہے کوئی جو رینٹ کہلاتا ہے یہ رینٹ جانور سے نکالا جاتا ہے اگر جھٹکے سے کٹی گئی گائے سے رینٹ نکالا گیا تو پنیر حرام ہو گیا یہ انہوں نے خود کہا ہے مگر ماجرہ یہ ہے کہ یہاں پہ رینٹ مایکرو بیولوجی بنایا گیا ہے اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں گے سر کہ یہ رینٹ کی کون سی قسم ہے اور یہ حلال ہے یا پھر حرام ہے جرمنی سے سوال اس کا اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سوال ملنہ طلعہ صدیقی صاحب کے پاس آئے گا کیونکہ یہ فوٹ ٹیکنالوجسٹ ہیں تو یہ اس کو بہتر بتا سکتا ہے سر بہت شکریہ مرنم دلوز صاحب آپ نے ایک سوال پہلے ایک دھورایا تھا کہ وہ سیٹیفیکشن کے حوالے سے تجدید تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی مکمل نگرانی ہوتی ہے اور اس میں جو ایک بقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی دن جا کے وہاں کچھ بھی نگرانی کا عمل کر سکتے ہیں اور اس کے ایک اور سوال کا ایک جز تھا کہ اس میں اگر وہ بغیر بتا ہے ریسی بھی تبدیل کر دیں تو اصولاً یہ اختیار ان کو دیا نہیں جاتا اگر وہ ریسی بھی تبدیل کریں گے تو پیسے پہلے حلال تزدیقی ادارے کو بتائیں گے بتانے کے بعد ان سے اجازت ملے گی تو وہ آگے کا مرحلہ شروع ہوگا یعنی نئی ریسی بھی کو ڈیولپ کرنے سے پہلے وہ بتائیں گے حلال کے جو سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں کمپنی کو نہیں ملتا کہ یہ کمپنی نیسلے کمپنی جیسے نام مثال کے طور پر بلیں گے اس کمپنی سرٹیفائیڈ ہے تو کمپنی نہیں نیسلے کی کونسی پروڈک سرٹیفائیڈ ہے چار سو میں سے دو سو دو ہیں چار ہیں دو سو ہیں کتنی ہیں دوسری جو آپ نے بات فرمائی کے چیز سے متعلق یہ جو چیز بنائی گئی اس کا جو ارتقاء ہے اس میں اس کا ارتقاء اگر آپ پڑھیں تو مختصر میں اس کو کرتا ہوں کہ اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے میدے کے اندر اور وہ ایک حادثاتی طور پر ایک چیز بن گئے کہ پرانے زمانوں کے اندر جو آپ اگر آپ اس کو میدے کو دیکھیں گے تو وہ ایک چھاگل کی طرح ہوتا ہے چھاگل کہتے ہیں کہ چھاگل کہتے ہیں بہرحال تو اس کے اندر پانی آپ بھر لیں یا دودھ بھر کے لے جائیں تو جی اس کا جو لمبا قصہ ہے مختصر یہ کہ وہ دودھ بھرا اور جب وہ نکالا تو اس کے اندر سے پیسس نکل رہے ہیں یعنی ٹکڑے نکل رہے ہیں تو یوں ایک چیز بن گئی ٹھیک ہے تو وہ دراصل رینن ہوتا تھا ایک انزائم رینن تو یہ بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ حلال جانور سے حاصل کیا گیا ہے یا کسی اور جانور سے حرام جانور سے حاصل کیا گیا ہے تو اس کی مقدار ہوتی بہت تھوڑی ہے اب جتنی چیز کھائی جاتی ہے پہلے جب امیر کھاتے تھے لیکن اب تو ہر ٹیبل پر ہر جگہ ملتی ہے اس کی پروڈکشن بہت بڑھ چکی ہے تو جو کمرشل نویت کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پیداوار اور جب تک یہ کیمیکل زیادہ پیدا نہیں ہوگا چیز نہیں بنا سکتے تو یہ کیمیکل کی پیداوار بڑھائی گئی اور وہ بڑھائی اس طرح گئی کہ رینین جو بنتا ہے اور اس کا ایک ڈی این اے لے کر بیکٹیریا میں ڈالا گیا جیسے ہم عموماً آر ایچ لکھا ہوتا ہے پروڈکس کے اوپر دوائیوں کے اوپر ریکومبیننٹ پروڈکس کھلاتی ہیں یعنی وہ چیزیں جو انسولین بن رہی ہے انسولین بن رہی ہے کہ وہ بیکٹیریا کو جینیٹک انجینیرنگ کر دی اور وہ چیز بنانے لگ جاتا ہے پھر تو بلکل اسی طرح کہ جو بیکٹیریا ہے اسے یہ رینین بنا لیا تو وہ رینین پھر بن گیا رینٹ ٹی والا اور زیادہ وضاحت کے لیے حلال سٹینڈرز کے اندر یہ وضاحت سے یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اگر آپ چیز میں یا کسی بھی چیز میں کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو مایکروبی حل ہے تو لکھ دیں کہ یہ مایکروبیل ہے فلانا ہے انیمل ہے تو وہ اگر مایکروبیل لکھا ہوا ہے تو وہ لیبلنگ ریکوارمنٹ ہے اور اگر حلال سٹیفائیڈ ہے تو وہ تو لازمی یہ بات کروائیں گے کہ آپ یہ ضرور لکھئے ضرور لکھئے تو جو مایکروبیل رینٹ ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے پھر اس میں بات آجاتی کہ دودھ کونسا استعمال کیا گیا ہے تو اگر دودھ ٹھیک ہے اور مایکروبیل رینٹ لکھا ہے تو وہ چیز بالکل ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے سر سوال کیا بس ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے آلماس کوئی دو گھنٹے ہو گئے ہیں آج کل چھوٹی والا دن بھی ہم نے آج جہانا وہ گزار لیا ناظرین محترم وائنڈ اپ کومنٹ سر مولانا نعیم شاہ صاحب حلال کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کی دل میں ایک ارمان ہو کہ یار مجھے اگر موقع ملے تو میں دنیا کو بتا دوں کہ ایسا یہ جو ہے نا اس کو دیکھو خدا کے لئے دھیان کرو تو وہ کیا ہے اس کو تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں بارال جو انہوں نے کہا میں اس سوالے سے یہ ضرور ارض کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ زبان کا چسکہ ہے جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا جتنا بھی اچھا وہ چونکہ ہمارے ذائقے جو ہیں صرف زبان کے کچھ حصے پر ہیں جیسے ہی وہ زبان سے نیچے اتر کے حلق میں جاتا ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور وہ ہمارے جسم کا ہے پھر وہ حصہ بھی بنتا ہے تو یہ جو زبان کا چسکہ ہے یہ صرف اتنی دیر تک کے لئے ہے جتنی دیر میں وہ ہماری زبان تک ہے بلکل ہم بعض کاتھ یہ کرتے ہیں کسی چسکے کو حاصل کرنے کے لئے ہم بعض کاتھ حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں چکھنے میں کیا حرج ہے بلکل تو یہ بعض کاتھ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہی جو جب غزہ ہمارے جسم میں جاتی ہے پھر یہ غزہ جزوے بدن بھی بنتی ہے بلکل اور جب یہ جزوے بدن بنتی ہے تو وہ جو کہا گیا کہ اگر ایک حرام کا لکمہ اگر انسان کے جسم میں چلا جائے تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو اگر یہی سمجھ لیں کہ اگر وہ جسم کا جزو بن گیا تو پھر وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہی رہے گا جب تک وہ دوبارہ سے وہ بدل نہیں جاتا تب تک یہی مسئلہ رہے گا اور میں ایک حدیث مبارک کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ حضرت بلکہ میں دو باتیں کروں گا ایک حدیث کا ذکر اور ایک پھر حضرت احمد علی لہوری رحم اللہ کی ایک بات کوٹ کروں گا حدیث مبارک میں یہ ارز کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حضرت عبور ایرہ رحمت سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ایک چیز کا ذکر کیا پھر ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ لمبے لمبے اسفار کرتا ہے اور پھر وہ پراغندہ حال ہے یعنی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مٹی سے گرد آلود ہیں کپڑے کے اس کے جسم کے اوپر مٹی کے اثار یا سفر کے اثار بہت واضح ہیں اور وہ یا رب دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب پکارتا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اس کی پرورش حرام غزا سے تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخر ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہم روتے ہیں اتنا گڑ گڑاتے ہیں پھر بھی یہ حرام دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہمیں ضرور اپنی خوراک کو پھر ایک نظر اس پہ دیکھنا چاہیے اور یہ جو میں آخری بات جو کرنا چاہوں حضرت احمد علی لہوری رحمہ اللہ وہ اللہ نے ان کو ہمارے تو بزرگوں کے بہت ایک لمبا سلسلہ ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیہ دی تھی کہ وہ ان کے اوپر ٹیزوں کے حیلت یا حرمہ جو ہے وہ اللہ تعالی ان کو منکشف فرما دیا کرتے تھے تو حضرت احمد علی لہوری یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دس بارہ سال کا بچہ میرے گھر کا کھانا صرف چار سے چھ ماہ تک کھالے یہ نہیں فرمایا حالانکہ بہت بڑے تصویوں میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا ذکر اذکار اور اتنا یہ چیزیں اتنا وہ کچھ نہیں فرمایا صرف یہ فرمایا کہ وہ اگر چار سے چھ ماہ تک میرے گھر کا کھانا کھالے تو آپ اس کو کسی بھی قبر کے پاس کھڑے کر دینا وہ آپ کو مردے کے احوال بتائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کھانا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں اس پر یہ کس سطح تک یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تھوڑی دیر کے چسکے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے رب سے دور ہو جائے جزاکم سر بہت شکریہ آپ کا مولانا تلہ صدیقی صاحب نیپال سے سوال ہے لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ اب ہم زندگی کی طرف جا رہے ہیں اب ہم مرنا نہیں ہے تو پھر جب پھر کبھی انشاءاللہ نیپال والے صبر کریں میں ایک دو سوال امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پھر وہ سوال وائنڈ اپ کومنٹ ظاہر ہے خورم شہزاز صاحب کہتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کے جواب کا پہلے تنہوں نے ایک بات ذہن میں ہے کہ ہشرات حرام ہیں ٹھیک ہے جی لیکن بڑے مقدار میں پروسس کرنے والی فیکٹری میں اگر کسی چیز کا پاوڈر تیار ہو رہا ہے جیسے گندم کئی مسالہ جات تو اس کے ساتھ پسنے والے کیڑے کیا اس پروڈکٹ کو حرام بنا دیں گے سر بہت آپ نے باریک سوال کی ہے سارے باریک سوالات آپ نے مہین طرف دیں کیڑے بہت باریک ہوتے لئے باریک سوال کر دیا ہے بہرحال میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ دین بہت سادہ ہے بہت ہی سادہ ہے بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بالکی خال نہیں اتاری گئی ہے تو آج کل ہم اتارتے بالکی خال کہ اس کے ٹیسٹنگ کرا لو ڈی این اے میں چلے جاؤ اور بہت آگے تک سلسلہ چلے گیا ہے اور پتہ نہیں کہا جا کے رکے گا زیادہ پیچیدہ نہ بنا ہے کیونکہ سائنس دان زیادہ پیچیدہ بنا رہے ہیں علماء تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھائی روکوش اس سے چلے کوئی اتنا بھی آگے نہ جاؤ بہرحال تو ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اور بلکل یہ ٹھیک بات ہے کیونکہ اس میں ہزاروں ٹن مال پروسس ہوتا ہے اور اس میں کیڑے بھی بلکل ہو جاتے ہوں گے جیسے آٹے کی پروسسنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہزاروں ٹن مال بن رہا ہے چاول تو پھر بھی بعد میں چھان لیے جاتے ہیں یا اس کو چھاننے کی مشینوں سے گزارا جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر الگ ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس میں بہت اتنی قلیل مغدار کے اندر جو شریعت کے قانون ہے اس کے روح سے اگر یہ دیکھیں تو اس کے مقابل میں یہ بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انسانی بسات سے باہر ہے کہ اس چیز کو باہر نکال دے یہ کوئی جان بوچھ کے نہیں کیا جا رہا ہے یہ ہو جاتی ہیں چیزیں جان بوچھ کر نہیں کی جاتی ہیں تو اتنی تھوڑی مغدار میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے اور وہ پتہ بھی نہیں لگتی کوئی دربین لے کے یا ایک آلہ نہیں ہوتا جیسے بڑا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ اگر وہی لے کے بیٹھا بھائے اور دیکھ رہا ہے یہ ایک کیڑا وہاں سے آئیتا میں نے دیکھا تھا آپ کی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اتنی باریکیوں میں شریعت نہیں جاتی ان معاملات کے اندر جہاں اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں کہیں ایسا ہے کہ کیڑوں سے بقاعدہ کوئی چیز حاصل کی جا رہی ہے اور ذائقہ بڑھانے کے لیے اور اچھا دکھانے کے لیے بقاعدہ اس کو شامل کیا جا رہا ہے تو یہ چیز پھر محلی نظر ہے چاول میں کوئی ہلکے پھول کی کیڑوں تو چلیں گے لیکن کیڑوں میں چاول ہوں تو پھر وہ پھر مسائل ہیں سر یہ امی ساہد صاحبہ یوکے سے ایک سوال ہے بس یہ آخری انٹرنیشنل برانڈ کے شیمپو کاسمیٹکس صابون وغیرہ میں خنزیر کی چرب بھی شامل ہوتی ہے کئی کمپنیز میں کال کر کے بقاعدہ اس کی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہاں آپ درست کہہ رہی ہیں تو اب کیا ہو کہ میں ظاہر ہے آپ بھی بتائیں گے اس کا جو صارف ہوتا ہے اس کو بہت قابل حل عمل چاہیے بات چاہیے ہوتی ہے کوئی ایسی بات آپ کر دیں کہ جی میں پریکٹیکلی یہ ممکن ہے تو الحمدللہ کاسمیٹکس کے اندر پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا پاکستان سے باہر کام کرنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اگر ہم اپنے یہاں دیکھیں یعنی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جو بھی یعنی تیسر درجہ کے ممالک کہلاتے ہیں وہاں پر یہ کاسمیٹک انڈسٹری خصوصا یہ جو ہے جو پاکستان کے اندر آپ کو نوے فیصد سے بھی زیادہ یہ ایمپورٹ ملے گا یعنی ایمپورٹڈ پروڈکس ملیں گے چونکہ اس کے اندر یہ ہائی ٹیک انڈسٹری میں شمار ہو جاتی ہے کہ سے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں آنکھ کے اندر جا رہی ہیں اور جلد پہ لگائی جا رہی ہیں اور پھر جلد مختلف ہیں تو بہت باریکیاں ہوتی ہیں اس میں اسی وجہ سے یہ زیادہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ترقی آفتہ ممالک میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ترقی آفتہ ممالک کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ جانوروں میں جائیں گے تو سب سے پہلے جانور ان کو شور ملے گا تو ظاہر سے بات ہے وہ اسی پر تجربے کریں گے سارے تو سارے تجربے کے واسقے وہ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے کسی بھی اس کے حصے کو ٹھیک ہے یعنی حصے سے مراد ہر حصہ ہے ہر حصہ شروع سے لے کر آخر تک بال سے لے کر دم کے بال تک دم کے بال سے لے کر دانک تک کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہتے جس کا کچھ نہ کچھ بنا نہ دے صحیح اور یہ حقیقت ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں جیسے اسکین کیر کیلئے اس کی چربی سے کچھ چیزیں نکال لی جاتی ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے جو انہوں نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا یعنی اسکین مویسٹرائزنگ کے لیے اس کی نرمی کے لیے بڑی اچھی چیزیں اس کے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ڈالے جاتے ہیں تو اس میں تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے خصوصاً جو اسکین کیر پروڈکس ہیں جو اسکین کیر پروڈکس وہ خصوصاً جو اسکین کیر پروڈکس ہیں وہ پروڈکس زیادہ اس کے اندر خچہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ حرام جانوروں سے آ سکتی ہیں یعنی نجس جانوروں سے آ سکتی ہیں دوسرا یہ کہ الحمدللہ یہ بہت حس لفظہ بات ہے کہ ترکی نے اس پر بڑا کام کیا اور خصوصاً مسلم ممالک کے اندر زیادہ تر اب جو میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ ترکی سے جو ہے نا وہ آمدہ پروڈکس جو ہیں وہ استعمال کی جاری ہیں خصوصاً کاسمیٹکس کے اندر ٹھیک ہے تو کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر اسکین کیر پروڈکس سب سے زیادہ خیال رکھیں شیمپو زیادہ تر کیمیکل بیزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کیمیکل بیزڈ ہوتے ہیں تو شیمپو میں اتنے مسائل نہیں ہیں اسکین کیر پروڈکس میں آئی کیر پروڈکس میں لپ کیر پروڈکس میں ٹھیک ہے یعنی جیسے ہوت اچھے رہے ہیں جیسے گال اچھے رہے ہیں اور جیسے آنکھیں اچھی رہے ہیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی جو نام تو لے لیں لیکن چونکہ کاسمیٹکس میں کام کیا تو ہم نے بھی جانا ہے تو اس میں جیسے پیڈی کیور لوگ کرا دیں پاؤں کے اچھے خوبصورت ناظر آئے تو اس کے اندر بھی کوئی بسکیزن سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں احتیاط کریں اس میں بالکل ہو سکتے ہیں اور اس کی بھرپور تحقیق کریں کسی جاننے والے سے اس کو انگریڈینٹس دکھائیں ظاہری طور پر جیسے ایک سوال آئے تھا الکوہل کا کہ اس میں الکوہل ہے تو وہ اصل میں زیادہ تر جو کاسمیٹکس ہوتی ہے میں سٹرائل الکوہل ہوتا ہے تو وہ کوکونٹس آتا ہے تو الکوہل کوئی شریعت کی ٹرم نہیں ہے کوئی شریعت کی اسطلاح نہیں ہے کئی بھی اللہ تعالیٰ نے آئیو اللہ جامر انم الخمر والمئیسی روالہ وہ جو آتا ہے تو انم الالکوہل کئی بھی نہیں آئے کئی نہیں آئے نہ حدیث میں آئے نہ قرآن میں تو الکوہل خمر کے اندر بہت تھوڑا سا ہوتا ہے تین سے چار پرسنٹ دو پرسنٹ تو الکوہل کی بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں اس میں سے الکوہل ان نجس چیزوں سے بھی آ سکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں سے بھی آ رہا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا استعمال کہا ہے آل رائٹ سر جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں آپ کو ویڈیو بند کرنے نہیں دوں گا اور لب یو بھی کہا ہے ساتھ تو لب یو کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں سر کچھ کمپنیز ہیں فوڈ کی وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس پر آرگینک اینڈ گلوبل گیپ کا سرٹیفیکیٹ یوز کرتی ہیں وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے انہوں نے بہت بہت یا گلوبل جی جی بہت انہوں نے ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے جی گلوبل گیپ کا مطلب ہوتا ہے گوڈ اگری کلچرل پریکٹیس گوڈ اگری کلچرل پریکٹیس اس میں پھر سیکٹرز ہیں کہ انیمل سے متعلق ہیں یعنی اچھے طریقے سے جانوروں کو پالا جائے جی اور اس میں لائیو سٹاک ہو گیا اور فروٹس ان ویجیٹیبلز ہیں صحیح اور ایک اگری کلچر ہے تو الحمدللہ اس سیکٹر کا میں پاکستان کے اندہ پروف ٹرینر ہوں اتفاق کی بات ہے سترہ لوگ ہیں سترہ لوگ میں سے میں بھی ہوں تو یہ آرگینک کے پاکستان سے باہر بھی آرڈٹس کی ہیں یہاں بھی اللہ تعالی نے توفیق اطاف فرمائی کام کے حوالے سے تو آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بہت اہم آپ نے بات پوچھی ہے تو ویسے ہی فائدے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں پاکستان کے اندر ابھی کل پرسو بھی ایک شو ہوا ایک انیجیو ٹی وی چینل نے کیا تھا اس کا دعوت نام آئے تھا تو آرگینک کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں بیان کروں کہ آرگینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھر کے دور میں بنیوی چیزیں یعنی جب نہ کیمیکل تھے نہ کوئی کیمیکلز نہیں تھے بس جہاں جہاں جینیٹک انجینئرنگ نہیں تھی جہاں اس کی جو تخلیق ہے اس سے کچھ چھڑکانی نہیں تھی تو اب خالص چیز تھی اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں یہاں تک کہ وہاں پر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں فصل میں اس کو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ سپری کر سکیں آپ مورٹین سپری بھی نہیں کر سکتے کوئی دوسرا سپری بھی نہیں کر سکتے ماں جو اگر اس کے درمیان میں کھیت کی درمیان میں گھر بنا ہوئے نا تو وہ بھی مورٹین سپری نہیں کرے گا کوائل بھی نہیں جلائے گا اگر وہ اس کو کوئی دوائی استعمال کرنی ہے تو وہ ایسی دوائی استعمال کرے گا جو خالص جڑی بوٹیوں سے ہی بنی ہوگی نیم کے پتوں سے بنائے گا مرچوں سے بنائے گا اگر کوئی اس کھیت کے اندر کوئی خرگوش آگے اس کا بل بن گیا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو ڈسٹ اپ کریں وہ خرگوش سا وہی رہیں گے اور اگر کوئی گھوصلہ ہے تو آپ اس کو گھوصلے کو جلا نہیں سکتے اگر آپ زیادہ زیادہ ہی کرسے گھوصلے کو اٹھائیں اور اپنے کھیت سے باہر لے جا کے کئی اور رکھ دیں یعنی آپ نے کسی نیچر کو نہیں چھیڑنا خوف قصد خالص اور دنیا اس کے ڈیمانڈ یورپ کر رہا ہے جہاں پر ساری یہ ٹیکنالوجی جہاں سے آئی ہے وہ اس کے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں اگر دس روپے کی ہیں تو ارگینک کی وہی چیز دو سو روپے کی بھی خریدنے کو لوگ تیار ہیں تو ہمارے پر بہت سارا حصہ ایسا ہے پاکستان کا منوردن ایریاز میں جائیں تو وہاں آرگینکلی وہ پروڈیوز کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے آرگینک آپ کو جو ہے نا وہ آرگینکلی گرون یعنی سوہر بھی مل سکتا ہے اور حلال جو ہے وہ حلال میڈ بھی مل سکتا ہے اسی طرح آرگینکلی پروڈیوز جو ہے آپ کو کچھ بھی چیز مل سکتی ہے تو آرگینک کا تعلق اس چیز ہے کہ اس کے اندر کیمیکلز نہ ہو یہ ساری چیزیں نہ ہو دوسری بات انہوں نے گیپ کی بات کی تو میں نے انہوں کو بتا دیا کہ وہ بنیائی طور پر گوڈ اگری کلچرل پریکٹس وہ ایک سرٹیفیکشن ہوتی جو اس بات کو بتاتی کہ ہاں یہ جس کا جو یعنی اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ایک عالمی طور پر منظور شدہ تسلیم شدہ ایک مایار ہے اس مایار کے مطابق یہ سبزی اگائی گئی ہے یہ پھلو گایا گیا ہے اس کو توڑا گیا ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کو پہنچایا گیا ہے اسی طرح جو ایک عالمی صدہ پر تسلیم شدہ مایار ہے اور اس مایار میں بہت زیادہ بڑوتری ہوتی رہتی ہے ہر سال اس کے ریوائز برزن آتے رہتے ہیں تو اس میں یہ کہ جو یہ یعنی کوئی بھی جانور ہے اس کی افضائش کی گئی ہے تو بالکل اس کی افضائش ان مایارات کے مطابق کی گئی ہے اگر اس کا گوشت ہے تو اس کے گوشت جو سلوٹرنگ ہوئی ہے زبیحہ ہوا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ ہوئی ہے اس کو پہنچایا گیا ہے ہر سطح پر مایارات کا خیال لکھا گیا ہے تو اس کا تعلق یہ بھی کوئی الگ ٹاپک ہے لیکن حلال کی جانت ہے کہ اس میں بات ہے تو اس پر میری ناکستانہ رائے یہ ہے کہ حلال کو اگر اندہ فیوچر مستقبل کے اندر حلال کے اندر یہ کونسپٹ آنا چاہیے گی اور یہ ہے بہت سارے سٹینڈرڈ کے اندر ہے پاکستان کے سٹینڈرڈ میں پہلے وہ بہت موٹا سٹینڈرڈ تھا مہر نعیم شاید صاحب تشریف فرمائے ہیں ان کے سامنے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس بہت بڑا سٹینڈرڈ تھا اس کے اندر سے بہت سارے چیزیں اس لئے نکالی گئیں تاکہ لوگ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں ونہا اس کے اندر یہ ساری چیزیں کی رائعہ بھی رکھی گئی تھی یعنی مقصود یہ تھا کہ حلال کے ساتھ اس کو بہترین قسم کے غزہ ملے بہترین قسم کے غزہ ملے یہ مقصود تھا تو اس کا حلال سے تعلق نہیں ہے حلال اورگینک بھی مل سکتا ہے حلال گلوبل گیپ بھی مل سکتا ہے اور حرام گلوبر گیپ بھی مل سکتا ہے اور حرام اورگینک بھی مل سکتا ہے یہ اس کا مختصر سر بہت شکریہ آپ کو دو یہ میں اپنے بہت پر کر رہا ہوں لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ایک سپیسفیک ایک خلال فوڈ کے موضوع پر یہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے تو اسی طرح ہم اسلامیک بینکنگ پر ایک پروگرام انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اب اس کا وقت کیا طرح ہوتا ہے وہ ظاہرہ بہت ڈیمانڈ ہے اس کی آپ کی طرف سے بھی اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس موضوع کی اہمیت کو انشاءاللہ وہ بھی انقریب آپ کی خدمت میں ہم اس ٹرانسمیشن کو لائیں گے اور جو ناظر ہیں آپ بھی سن رہے ہیں تو انہوں سے درخواست ہے کہ روزانہ کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ ضرور اس کا بھی حصہ بنا کریں انشاءاللہ آپ کو جس طرح سے آج فائدہ محسوس ہوا ہے روزانہ ہوگا مولادلہ صدیقی صاحب چوکلیٹ کا ایک آخری سوال یہ کیڈبری جو چوکلیٹ ہے کھا سکتے ہیں جی وہ میں بات میں پوچھا ہوں بہت شکریہ آپ نے بات کی کیڈبری چوکلیٹ کے بارے میں تو کیڈبری چوکلیٹ کے بارے میں سوال زیادہ اب پوچھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ ملیشیا میں واقعہ ہوا تھا اور اس کے اوپر کافی تحقیق ہوئی تھی جس تحقیق پر بندہ پہنچا تھا بزادے خود میں نے اس پر کام کیا تو وہ آخر میں ثابت بھی ہو گیا کہ وہ بائیو ٹیرزم تھا اور یہ بقاعدہ ایک اسطلاح ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے فوڈ ٹیرزم بائیو ٹیرزم فوڈ انڈسٹری کے اندر جس میں جان بوجھ کر کچھ برینڈز کو جو کہ چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا ان کا امیج خراب کیا جاتا ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو کم خریدیں پاکستان کے اندر جو کیڈبری چوکلیٹ ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے اور اس کی دو نئی جو پروڈکٹس ہیں آئی تھی ایک تو فائیو اسٹار چوکلیٹ ہے جو کہ ابھی پروڈیوز ہو رہی ہے بن انڈیا میں رہی ہے لیکن پاکستان آ رہی ہے تو الحمدللہ اس کی تو بزاتے خود نگرانی میں نے کی ہے اور اس کے بسرٹیفیکشن کا لوگو بھی ہے ایک کا چوکلیٹ ادھر بھی لے آتا ہے سر نگرانی ہیں کر رہے ہیں ہم تو دو گھنے آتے ہیں نگرانی انڈیا میں ہو رہی ہے ہمیں ریپورٹ مل رہی ہے اور یہاں پر جب وہ آتی ہے تو ہم اس کا بقائدہ انسپیکشن کرتے ہیں اور باقی ہمارے ساتھی ہیں انڈیا میں الحمدللہ وہ اس نگرانی کا عمل کرتے ہیں تو کیڈبری پاکستان کی اب تک جو پاکستان کے اندر پروڈکٹس مل رہی ہیں الحمدللہ وہ سرٹیفائیڈ ہیں ایفانکہ سے بھی سرٹیفائیڈ ہیں وہ اور اس کو کھایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے وہ تیار ہو رہی ہو تو کیڈبری کی وہی چوکلیٹ جو ہے وہ آپ کو ہر ملک کے اندر بھی ملے تو وہاں پر سورسز مختلف ہو سکتی ہیں جیسے آپ یہاں گھی استعمال کر رہے ہیں پراتھا بنانے کے لئے تو ضروری نہیں ہے کہ امریکہ میں پراتھا بنائے تو بھی گھی وہی والا ہو جو یہاں پر ہے تو اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے دوسری طرح چوکلیٹ اگر بنائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی فیٹ ڈال رہی ہے اور اس کے اندر جو افضائی ترکی بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس کی سورس مختلف وہاں ہو سکتی ہے تو ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کس ملک میں بن رہی ہے یہ نمبر ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے اوپر وہی تزدیخ ادارے گا لوگوں کو ضرور دیکھیں کہ کس نے اس کو سند احتمال دی ہوئی ہے وائنڈ اپ کومنٹ سر وائنڈ اپ کومنٹ بہت مختصر سے میں ایک ارز کروں ایک ذہن میں بڑی اچھی بات آگئی اور یہ بات میں نے سنی تھی حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتوم سے حلال مسجد والے اور یہ تقریب پندرہ سال پہلے سن دی جب تا میرا حلال سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا اور وہ آج تک میرے ذہن میں مجھے مقام بھی یاد ہے بلال مسجد نورت نازعباد میں ہے وہاں پر حضرت تشریف لائے تھے ختم قرآن میں تو حضرت نے ایک بات فرمائی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے اور اس کا تعلق حلال سے ہے تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے آپ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ یہ بات کیسی ہے حضرت نے فرمایا بات کرتے ہیں حضرت نے کہ آیت پڑی یا یا رسول کلو من الطیبات وہا ملو صالحا اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ صحت مند بنو اچھا کھانا کھاؤ گے تو اس کے آگے پر فضائل ہوتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آرہی تھی وہ دا کلو من الطیبات وہا ملو صالحا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو تو حضرت فرمایا لگے کہ حضرت مفتی ولی حسن خان صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے والد بھی ہیں تو حضرت مفتی ولی حسن خان صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں جب بھی دو حکم ایک ساتھ آتے ہیں تو پہلا حکم ہوتا ہے دوسرا اس کا نتیجہ ہوتا ہے یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی آپ لے لیں یعنی غیبت نہ کرو تجسس میں نہ لگو تجسس میں نہیں لگو گے تو تجسس اگر ہوگا تو پھر تو مسکی ٹو میں لگ جاؤ گے جب ٹو میں لگو گے تو قرآن برائی مل جائے گی تو پھر غیبت کرو گے جو غیبت پر اس کا گناہ ہے یعنی ایک ہی آیت کے اندر وہ پانچ سٹیپس بتا دی کہ پہلے اس ٹیپ کے اوپر رکھ جاؤ گے تو دوسری چیز خود بہ خود ہو جائے گی تو وہ کہتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ قرآن میں جب بھی حکم ایک آیت میں آئیں گے تو پہلا حکم دوسرا نتیجہ ساری آیتیں اس کے اوپر آپ رکھتے چلے ہیں تو حضرت نے فرمایا قلوم انتیو جب پاکیزہ کھاؤ گے تو خود بہ خود نیک آمال جسم سے نکلیں گے یہ گارنٹی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج میرے ہاتھ سے ہی ہو جاتا ہے میرے کان سے ہی ہو جاتا ہے میری آنکھوں سے ہی ہو جاتا ہے آمال کی گڑبڑ کی وجہ سے پورے معاشرے میں گڑبڑ ہے تو اس کی گڑبڑ شروع یہاں سے ہو رہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اور یہی میرا پیغام ہے بہت بہت شکریہ سار چار معزز میں مانتے ہیں آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ میں ان کے دو حضرات کا غائبانہ شکریہ ان کا تو میں کل بھی ادا کر لوں گا آپ حضرات کا خصوصی طور پر مولانا نعیم شاہد صاحب مولانا طلعہ صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور دو گھنٹے سے بھی زیادہ کا یہ ایک پروگام ہے آلموشکہ دو گھنٹے دس منٹ کا یہ پروگام ہے اور ماشاءاللہ ان حضرات نے جس طرح سے ہمت کے ساتھ یہ بیٹھے رہے ہیں اور میری ہمت کو بھی آپ دعات دے سکتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا ہوں ظاہر ہے اور میں تو مسلسل بولتا رہا ہوں تو آپ زیادہ دعات بھی دے سکتے ہیں گنجائش ہے اس بات کی آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ پرسو کل جمعہ رات کو ظاہر ہے آف ہے پرسو جمعہ والے دن شب سات بجے آپ سے ملکات ہوگی اسی سیٹ پر مفتی تارک مصور صاحب سپیشل پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ حلال پر جتنے سوال آج آئے ہیں اس کی فالو اپ کے لیے ہمیں دو پروگرام اور کرنے پڑیں گے یہ حقیقت ہے آپ نے بھی دیکھا آپ نے بھی حضرت دیکھا اس کو تو بارال میں اگر بہت شکر گزاروں ان معزز مہمانوں کا اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو مولانا تلہ صدیقی صاحب نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو تو حلال پاکیزہ رزق استعمال کرو کھاؤ اور نیک آمال کیا کرو تو جب بھی قرآن میں دو احکام ایک ساتھ ہوتے ہیں تو پہلا حکم دوسرا اس کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی کہ خلاصہ یہ ہوا کہ حلال رزق جو ہے وہ اچھے آمال اس کا نتیجہ ہوں گے تو اسی ایک پیغام کے ساتھ خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے حضرت مولانا ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ لے کہے پیغام اللہ تعالی اس خوبصورت پیغام جو ان سے ہمیں ملا اس کے طفیل ان کی قبر کو روشن کریں یہ بھی دعا ہے بہت ساری دعائیں ان کے لئے آپ سے بھی درخواست ہیں تو بارال پرسو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ